پندروی صدی میں عثمانیوں کا ایک سلطان اننیس سال کا نوجوان تھا۔ بڑا ہی جوشیلہ اور بے باک۔ ایک دن قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کی پرواہ کیے بغیر اس نے شہر پر چڑھائی کر دی۔ اس کے پاس دیواریں توڑنے کے لیے ایک نیا ہتھیار بھی تھا یعنی توپ۔ لیکن اس نوجوان کی بہادری کسی کام نہ آئی، وہ بری طرح ناکام رہا، اس کی توپیں فیل ہو گئیں اور اسے ہار مان کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ نوجوان پھر مرتے دم تک کونسٹنٹین اپول یعنی قسطنطنیہ کی فتح کا خواب پورا نہ کر سکا۔ یہ کیا کہانی تھی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانوں کی آٹمان امپائر سیریز میں ہم آپ کو تاریخ کی یہی ناقابل فراموش داستان دکھا رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قسطنطنیہ کی دیواروں پر بم برسانے والا پہلا نوجوان کون تھا؟ یہ تھا سلطان مراد ثانی جو چودہ سو اکیس میں سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا اور اگلے ہی برس اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے پاس اپنے دور کا جدید ترین ہتھیار یعنی توپیں بھی تھیں۔ اس کی توپوں نے جرمن ماہرین کی نگرانی میں قسطنطنیہ کی دیواروں پر بے تہاشا گولے برسائے۔ اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ صرف ایک ٹاور پر ستر گولے گرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ سلطان کے اپنے بھائی مصطفیٰ نے جو کہ حمید کے علاقے کا گورنر تھا رومی شہنشاہ کے اشارے پر بغاوت کر دی۔ مراد ثانی کو مجبوراً قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر کے اپنے بھائی سے جنگ کرنا پڑی۔ اس جنگ میں مصطفیٰ تو مارا گیا لیکن سلطان مراد ثانی پھر کبھی رومی سلطنت کے مرکز قسطنطنیہ کی طرف قدم نہیں بڑھا سکا اور صرف قسطنطنیہ سے خراج لے کر اسے اس کے حال پر چھوڑتا رہا۔ لیکن جہاں باپ ناکام رہا تھا وہیں اس کے بیٹے نے اس ناکامی سے سبق سیکھا۔ وہ بیٹا سلطان محمد ثانی جسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، اپنے باپ کی غلطی نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی ناکامی سے جو سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ اگر قسطنطنیہ فتح کرنا ہے تو پہلے اپنی ریاست میں مکمل امن ضروری ہے۔ چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے۔ اور دوسری شرط اس کے نزدیک یہ تھی کہ اپنی فائر پاور یعنی توپوں کو اتنا زیادہ طاقتور بنایا جائے کہ وہ قسطنطنیہ کی ایک ہزار سال سے فاتحین کا مو چڑاتی دیواروں کو ریت کی دیوار ثابت کر سکے۔ کیونکہ یہی سب کر کے سلطان کو وہ سرخ سیب مل سکتا تھا جسے پانے کی آرزو لیے اس کا باپ منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ یہ سرخ سیب کیا تھا؟ قسطنطنیہ شہر میں ایک بہت بڑا چرچ تھا جسے ہیگا صوفیہ کہتے تھے۔ اس چرچ کے باہر ایک سو فٹ انچے خوبصورت ستون پر ایک رومن شہنشاہ کا گھوڑے پر سوار مجسمہ نسد تھا۔ یہ مجسمہ اسی شہنشاہ کا تھا جس نے ہیگا صوفیہ چرچ تعمیر کروایا تھا۔ مجسمے نے دیو مالائی یونانی ہیرو ایکلیز جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گلوب تھا جس میں سلیب گڑی ہوئی تھی۔ یہ سلیب اور گلوب پوری دنیا پر عیسائیت کے غلبے کی علامت تھی۔ یورپ میں مشہور تھا کہ جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کر کے یہ گلوب اور سلیب حاصل کرے گا وہی پوری دنیا کا شہنشاہ ہوگا۔ چنانچہ اس شہر کی فتح حکمرانوں کے لیے ایک چیلنج بن چکی تھی۔ ایک ہزار سال میں کئی لوگوں نے یہ چیلنج قبول کیا مگر قسطنطنیہ کی مضبوط دیواریں ہر حملہ آور کو ناکام واپس لوٹنے پر مجبور کر دی گئی۔ عثمانیوں نے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ یہ شہر فتح کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ترک اس سلیب والے گلوب کو سرخصیب کہتے تھے کیونکہ سرخصیب ان کے نزدیک پوری دنیا پر حکمرانی کی علامت تھا۔ وہ اس سرخصیب کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار تھے کیونکہ اس وقت وہ دنیا کی سپر پاور تو بہرحال بن چکے تھے۔ تو مراد ثانی کی وفات کے بعد تخت و تاج کے ساتھ سرخصیب کا چیلنج بھی محمد ثانی کو وراست میں مل گیا۔ چیلنج تو وراست میں آ گیا لیکن یہ چیلنج بہت مشکل چیلنج تھا۔ تخت و تاج ملنے سے بھی زیادہ مشکل۔ جی ہاں، سلطان محمد ثانی کو اپنی جانشینی کے لیے کوئی بڑی جنگ یا بغاوت سے نہیں لڑنا پڑا تھا۔ اور اس کے اتنے آسانی سے سلطان بن جانے کی وجوہات بہرحال دلچسپ اور پرسرار تو تھیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کی جانشینی میں اس کے مقابلے پر کون کون تھا۔ محمد ثانی کے دو بڑے بھائی تھے احمد اور علی۔ احمد بڑا تھا لیکن اس کا والد سلطان مراد ثانی چھوٹے بیٹے علی سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ اور اسی لیے سمجھا جاتا تھا کہ علی ہی اگلا سلطان ہوگا۔ جبکہ محمد ثانی سب سے چھوٹا تھا اور ویسے بھی اسے زدی اور خودسر بڑھ کے بڑی حد تک ایک نالائق لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ یعنی اس کے سلطان بننے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ان حالات میں لگتا تھا کہ احمد یا علی میں سے کوئی ایک سلطان بنے گا۔ جبکہ باقیوں کے حصے میں آئے گی ریشم کی ڈوری۔ یعنی کسی ایک کے بھی سلطان بننے کا مطلب باقیوں کی موت تھا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کا بڑا بھائی احمد جو امیسیہ کا گورنر بھی تھا وہ چودہ سو سینتیس میں اچانک مر گیا۔ اس کی جگہ اس کے دوسرے بھائی علی کو گورنر بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن چودہ سو تینتالیس میں حضر پاشا نام کے ایک ترک سردار نے علی اور اس کے شیر خار بچوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔ حضر پاشا کا کیا انجام ہوا اور اس نے علی بے کو کیوں قتل کیا تھا؟ یہ بات تاریخ میں واضح نہیں ہے۔ مہرحال یہ واقعات جیسے بھی ہوئے محمد ثانی کے راستے سے دونوں بڑے بھائی ہٹ چکے تھے اور اس کے سلطان بننے میں کوئی خاندانی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی۔ وہ سلطان بن گیا لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی باقی تھا۔ وہ یہ کہ اس کی ایک سربین سوتیلی ماں کا ایک سال کا بیٹا جس کا نام اس کے باپ نے احمد ہی رکھا تھا وہ بھی زندہ تھا۔ بظاہر یہ ایک سال کا بچہ سلطان محمد ثانی کے لیے کوئی مسئلہ اس وقت نہیں تھا لیکن سلطان یہ سیکھ چکا تھا کہ اگر سرخ سیب حاصل کرنا ہے تو اسے ہر صورت امن و امان برقرار رکھنا ہوگا چاہے اس کی کچھ بھی قیمت دینا پڑے۔ یہ ایک سالہ بچہ اس وقت نہیں تو سلطان کے نزدیک مستقبل میں ایک پوٹنشل تھریٹ بہرحال تھا۔ چنانچہ این اس وقت جب اس کی سربین سوتیلی ماں سلطان محمد ثانی کو تخت نشینی کی مبارک بات دے رہی تھی، سلطان کے حکم پر ایک ملازم ایک سالہ احمد کو پانی کے حوز میں ڈبو رہا تھا۔ اگلے روز سلطان نے اس ملازم کو بھی احمد کے قتل کے الزام میں قتل کروا دی۔ پھر محمد ثانی نے ایک سالہ احمد کی ماں کی شادی ایک ترک سردار سے کر کے اسے دارالحکومت سے باہر بھیج دیا۔ سلطان محمد ثانی ہی سلطنت عثمانیہ کا وہ سلطان تھا جس نے یہ قائدہ اور قانون بنا دیا تھا کہ اس کے بعد اس کے بیٹوں میں سے جھو بھی تخت پر بیٹھے گا۔ اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ تخت کے دوسرے وارثوں یعنی دعوے داروں کو یعنی اپنے بھائیوں کو قتل کر دے گا۔ تاکہ ریاست میں امن قائم رہے۔ جانشینی کے مسئلے کے علاوہ سلطان اردگرد کی ریاستوں سے بھی امن و امان قائم کر لیا تھا۔ یورپی طاقتوں سے امن اور تجارت کے معاہدے کر کے اس نے جنگ کا امکان ختم کر دیا تھا۔ یوں سلطان محمد ثانی نے سلطنت میں امن کا پہلا چیلنج کامیابی سے پورا کر لیا تھا۔ اب اسے دوسری شرط پوری کرنا تھی یعنی ایک ایسی طاقتور توپ تلاش کرنا تھی یا بنوانا تھی جو قسطنطنیہ کی دیواریں توڑ کر سلطانی فوج کو شہر میں داخل کر سکے۔ پندروی صدی کے شروع میں جو توپیں بن رہی تھیں ان میں ایک مسئلہ تھا کہ ان کے گولے تارکول، سارٹ پیٹر اور سرفر سے تیار کیے جاتے تھے۔ ان ساری چیزوں کو میدان جنگ ہی میں مکس کر کے توپ میں بھرا جاتا تھا اور جب فائر کیا جاتا تو یہ گولہ تارگٹ پر گرنے کے بعد دھماکے سے نہیں پھٹتا تھا۔ آہستہ آہستہ جلتا رہتا تھا۔ جس کی وجہ سے تارگٹ کو زیادہ نقصان بھی نہیں پہنچتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ایک نئی اور بہتر توپ چاہتا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ان دنوں اس کے بعد کے دور کے برعکس گولوں کی ٹیکنالوجی پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ یہ گولے گرتے یا دیوار سے ٹکراتے ہی دھماکے سے پھٹ جاتے تھے جسے تارگٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا تھا۔ گولوں کے ساتھ توپیں بھی اپ ڈیٹ ہو گئی تھیں۔ یہ اب لوہے کے بجائے برانز سے بننے لگیں تھیں جس سے خرچ تو زیادہ ہوتا تھا لیکن ڈیزائن بہتر ہو گیا تھا۔ اور برانز حاصل کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس سلسلے میں سلطنت میں شامل بلکان کی ریاستوں سے فائدہ اٹھایا گیا۔ ان ریاستوں کے گرجہ گھروں میں برانز ہی سے بنی منو وزنی گھنٹیاں نصب تھیں۔ دیگر ذرائع کے علاوہ ان گھنٹیوں کو توڑ کر بھی توپوں کے لیے برانز حاصل کیا جاتا رہا۔ نئی کوپیں سولہ فٹ تک لمبی اور ساڑھے سات سو پاؤنٹ وزنی گولے پھینک سکتی تھی۔ لیکن سلطان کو اس سے بھی بڑی توپ چاہیے تھی، اتنی بڑی کہ اس کے کم سے کم گھنوں میں زیادہ سے زیادہ نقصان دیوار کو پہنچایا جا سکے۔ کیونکہ وہ کسی صورت ناکامی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اس کا وزیراعظم قلیل پاشا اسے ڈرا رہا تھا کہ قسطنطنیہ پر حملہ نہ کیا جائے ورنہ پورا یورپ عثمانیوں کے خلاف نئیس لیبی جنگ شروع کر سکتا ہے۔ وہ سلطان محمد ثانی کے قسطنطنیہ فتح کرنے کے خواب کو ایک جنونی نوجوان کی بےوقوفی سمجھتا تھا۔ لیکن سلطان اپنے خواب کو ہر صورت پورا کرنے کا عظم کر چکا تھا اور اسے ضرورت تھی ایک توپ انجینئر کی جو اس کی مرضی کی طاقتور توپیں تیار کر سکے۔ سلطان محمد ثانی جو سکندر اعظم کو اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا وہ اس معاملے میں خود بھی مقدر کا سکندر نکلا اور اس کی خواہش پوری ہوئی۔ ہوا یہ کہ ہنگری سے ایک نوجوان انجینئر توپیں بنانے کی پیشکش لے کر قسطنطنیہ کے شہنشاہ کانسٹنٹائن الیون کے پاس آیا اور اسے توپسازی کی پیشکش کی۔ لیکن ان توپوں کے بدلے میں اوربن نے بہت بڑی تنخواہ اور انعام کا مطالبہ بھی کر دیا۔ قسطنطنیہ کی مالی حالت ان دنوں بہت خراب تھی، کرزوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور خزانہ خالی۔ تو ایسے میں کانسٹنٹائن کو شہر کی دفاع سے زیادہ خزانہ بھرنے کی فکر تھی۔ ویسے بھی وہ عثمانیوں کے نوجوان سلطان کو کوئی خاص خطرہ نہیں سمجھتا تھا، بلکہ محمد ثانی کے حکمران بننے پر تو قسطنطنیہ سے لے کر فرانس تک یورپی حکمرانوں نے ایک دوسرے کو مبارک بادے دی تھی کہ عالمی طاقت کے تخت پر ایک کمزور سلطان آن بیٹھا ہے۔ کانسٹنٹائن الیون چونکہ عثمانیوں سے کوئی فوری خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا اس لیے اس نے ہنگیرین توپ انجینئر اوربن کو ٹال دیا اور محض بہلاوے کے لیے اس کی تھوڑی سی تنخواہ مقرر کر دی تاکہ اتنا ماہر انجینئر کہیں اور نہ چلا جائے۔ لیکن بعض صلاحیت اوربن مطمئن نہیں ہوا۔ کیونکہ ایک تو تنخواہ اس کی صلاحیت سے بہت کم تھی دوسرے وہ بھی وقت پر نہیں ملتی تھی تیسرے یہ کہ سرکاری کلرک اس معمولی تنخواہ میں بھی ڈنڈی مارتے تھے۔ چنانچہ اوربن نے وہی کیا جو اس وقت کے زیادہ تر یورپی نوجوان کر رہے تھے یعنی سلطنت عثمانیہ میں نوکری کا فیصلہ کر لیا۔ اسے چونکہ اپنی صلاحیت کا بہت زیادہ منوافع چاہیے تھا اس لیے وہ سلطان کو ایسی پیشکش کرنا چاہتا تھا کہ سلطان محمد ثانی انکار نہ کر سکے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان دنیا کی دیواریں توڑنے کے لیے بے قرار ہے۔ چنانچہ اس نے شہر کی دیواروں کا اچھی طرح سے جائزہ لیا اور پھر وہاں سے نکل کر ایک سو چالیس میل دور ایڈرن شہر میں سلطان محمد ثانی کے دربار میں پہنچ گیا۔ جب سلطان کو بتایا گیا کہ ہنگری کا ایک انجینئر اوربن توپیں بنانے کی پیشکش لے کر آیا ہے تو سلطان نے اسے فوری طلب کر لیا۔ سلطان خود بھی جنگی ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ سمجھ رکھتا تھا اس لیے اس نے اوربن سے چند ٹیکنیکل سوالات کے بعد سیدھا سوال کیا۔ کیا تم ایسی توپ بنا سکتے ہو جس سے قسطنطنیہ کی دیواریں گر جائیں اور اس کا گولہ اتنا بڑا ہو۔ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے گولے کا سائز سمجھایا۔ اوربن نے کئی ماہ اسی ایک سوال کی تیاری ہی میں تو گزارے تھے۔ اس نے پرجوش آواز میں کہا میں نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میری توپیں اتنی طاقتور ہوں گی کہ قسطنطنیہ کی دیواریں تو ایک طرف۔ اگر بابل جیسی عظیم طاقت کی دیواریں بھی راستے میں آئیں تو ملیاں میٹ ہو جائیں گی۔ سلطان کو یہی جواب چاہیے تھا۔ اس نے اوربن کو اس کے مو مانگے معافضے سے بھی چار گناہ زیادہ دینے کا وعدہ کیا۔ اور جلد سے جلد توپیں تیار کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ تین ماہ بعد اوربن نے پہلی توپ تیار کر لیا۔ اس توپ کو باسفورس کے ساحل پر ایک ترک قلعے رومیلی ہزار میں بھیج دیا گیا۔ نومبر چولہ سو باون میں اس توپ سے فائر ہونے والے ایک گولے نے وینس کے ایک بحری جہاز کو ڈبو دیا۔ یہ جہاز قسطنطنیہ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وینس کا بحری جہاز ڈبونے سے اوربن کی بنائی توپ کی طاقت ثابت ہو گئی تھی۔ سلطان اوربن سے خوش تھا اور اب اس نے اوربن کو حکم دیا کہ وہ اس کی سوچی ہوئی بڑی گن، ایک سپر گن تیار کرے۔ سپر گن کی تیاری شروع ہو گئی۔ سپر گن کی تیاری کا مرحلہ سب سے دلچسپ تھا۔ اس کے لیے مٹی اور رسیوں کے مدد سے ایک ستائیس فٹ لمبا سانچا تیار کیا گیا۔ اوربن نے انٹوں اور پتھروں سے دو بڑی بڑی بھٹیاں تیار کی جنہیں ایک ہزار ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا تھا۔ اور ان کے چاروں طرف تارکول کی ایک پہاڑی سے بنا دی۔ یہ پہاڑی اتنی بلند تھی کہ اوپر سے جھانکنے پر بھٹیوں کا صرف دہانہ ہی نظر آتا تھا۔ پھر بھی بھٹیوں کی تپش اتنی تھی کہ اوپر گھڑے شخص تک بھی پہنچتی تھی۔ جب اس بھٹی میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی گئی تو وہاں کام کرنے والے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ، اللہ پکارنے لگتے۔ تیاری کے آخری دنوں میں جب بھٹی میں ٹن ڈالا جانا تھا اس دن سلطنت کے وزیروں، مفتیوں اور شیوخ کو بلائیا گیا تاکہ ان کی موجودگی سے برکت رہے۔ ان کے علاوہ کسی شخص کو بھٹیوں کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی تاکہ نئے ہتھیار کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ بھٹیوں کے عملے کے علاوہ صرف چالیس لوگ وہاں موجود تھے۔ علماء اور وزراء بھٹیوں سے سو فٹ کی دوری پر بیٹھ گئے اور مسلسل خدا کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ بھٹیوں کے نگرانوں نے وزیروں اور علماء سے کہا کہ وہ صدقے کے طور پر سونے اور چاندی کے سکھے بھی بھٹیوں میں ڈال دیں۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے سکھے دیئے جنہیں بھٹی کے اندر جلتے ہوئے مواد میں مکس کر دیا گئے۔ آخر اس بھٹی سے ستائیس فٹ لمبی کانسی کی توپ تیار ہوئی جس کا دہانہ تیس انچ کا تھا۔ یہ وہی سائز تھا جو سلطان نے اوربن کو بتایا تھا۔ یعنی سلطان کی مرضی کی توپ تیار ہو چکی تھی، اب مرحلہ تھا اسے ٹیسٹ کرنے کا۔ اس توپ کو جنوری چودہ سو تریپر میں ٹیسٹ فائر کے لیے نکالا گیا۔ شہر کے لوگوں کو ایک دن پہلے خبردار کر دیا گیا تھا کہ کل ایک ایسا دھماکہ ہوگا جس سے لگے گا کہ بادل گرج رہے ہیں۔ اس لیے خبردار رہے اور پریشان نہ ہو۔ یہ منادی بھی شہر میں کروائی گئی کہ دھماکے کی آواز سے حاملہ عورتوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ توپ کو شہر کے گیٹ کے پاس لایا گیا، کئی لوگوں نے مل کر پتھر کا ایک گولہ توپ میں فکس کیا۔ پھر ایک موبتی کے ذریعے توپ کے پیندے میں موجود بارود کو آگ دکھائی گئی۔ ایک کان پھار دینے والے دھماکے کے ساتھ گولہ توپ سے نکلا اور ایک میل دور جا کر گرا۔ گولہ گرنے کی جگہ پر چھے فٹ گہرا گڑا پڑ گیا۔ یہ تجربہ کامیاب رہا تھا۔ دھماکے کی آواز دس میل تک سنی گئی تھی۔ سلطان نے اس کامیاب تجربے کی خبریں جان بھوج کر قسطنطنیہ تک پہنچائیں تاکہ وہاں کے محافظوں اور شہنشاہ کا مورال گر جائے۔ اس تجربے کے بعد بھی اوربن کی بھٹی میں مزید توپیں بنتی رہیں لیکن بعد میں بننے والی کوئی بھی توپ سپر گنج جتنی بڑی نہیں تھی۔ ان کا عمومی سائز چودہ فٹ سے کچھ زیادہ ہوتا تھا۔ اوربن نے ایسی ساٹھ سے زائد توپیں بنا ڈالیں۔ اب سلطنت میں امن و آمان بھی تھا اور توپیں بھی تیار ہو چکی تھیں یعنی قسطنطنیہ پر حملے کی دونوں شرائط سلطان محمد ثانی کے نزدیک پوری ہو چکی تھیں۔ جنگ میں تاخیر کی کوئی وجہ نہیں تھی تو سلطان نے یہ کیا کہ ترکوں کے قبائلی رواج کے مطابق گھوڑے کی دم سے بنا ایک پرچم محل کے سہن میں گاڑ دیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ سلطان جنگ شروع کرنے جا رہا ہے۔ پرچم گاڑنے کے ساتھ ہی ساری سلطنت میں قاسد دوڑا دیئے گئے اور تمام امیروں کو حکم دیا گیا کہ وہ فوجیں لے کر ایڈرن پہنچیں۔ جنگ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر امیر کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ سپاہی ساتھ لائے۔ ان سپاہیوں کے ہتھیاروں، ذرہ بکتر اور سواری کا بندوبست بھی اسی امیر کو کرنا ہوتا تھا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے چودہ سو تریپن کے موسمِ بہار تک دو لاکھ کا لشکر جمع ہو گیا جس میں ایک سو اسی بحری جنگی جہازوں کا طاقتور بیڑا بھی شامل تھا۔ قسطنطنیہ کونسٹنٹانوپول ایک ہزار سال پہلے رومی شہنشاہ کونسٹنٹائن نے آباد کیا تھا اپنے دارالحکومت کے طور پر۔ اور تاریخ کی ستم ضریفی دیکھئے کہ جب اس شہر کی دیواروں کو ملیہ میٹ کر دینے کے لیے ایک آخری لشکر تیار ہو رہا تھا۔ اس وقت کے شہنشاہ کا نام بھی کونسٹنٹائن ہی تھا۔ کونسٹنٹائن الیون اس آخری شہنشاہ کے پاس نہ تو سلطان محمد ثانی جیسی توپیں تھیں اور نہ ہی دو لاکھ کا لشکر لیکن مسلم اور غیر مسلم۔ دونوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک بہادر آدمی تھا، آخری سانس تک لڑنے والا شہنشاہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے صرف بہادری توپوں اور بڑے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لیے حقیقی وسائل چاہیے تھے۔ تو ایسے ہی ایک وسیلے پر اسے بہت بھوسا تھا۔ یہ ایسی چیز تھی جس کا توڑ نہ تو عثمانیوں کی توپوں کے پاس تھا اور نہ ہی دو لاکھ کے لشکر کے پاس۔ یہ کیا چیز تھی جس پر انتہائی کمزور رومی شہنشاہ کو سب سے زیادہ بھروسا تھا۔ یہ بات ہم آپ کو ابھی نہیں اگلی قسط میں دکھائیں گے لیکن اس دوران آپ ہمیں اپنا اندازہ ضرور کمنٹس میں لکھیں۔ نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ کونسٹنٹائن11 کو کس چیز پر سب سے زیادہ بھروسا ہو سکتا تھا اور کیوں؟ یہ سال تھا 1453 اور یہ تھا دنیا کا وہ عظیم و شان شہر جو کبھی سپر پاور رومن امپائر کا مرکز تھا۔ مشرقی یورپ، ترکی، شام اور مصر کے علاقوں پر اس کی حکومت تھی۔ یورپ میں اس سے طاقتور اور دولتمند کوئی دوسرا شہر نہیں تھا۔ ایک ہزار سال پہلے جب دنیا کی کل آبادی پچیس چھبیس کروڑ کے قریب تھی تب اس شہر میں پانچ سے آٹھ لاکھ لوگ رہتے تھے۔ آرثوڈاکس عیسائی تو دعا بھی قسطنطنیہ کی طرف مو کر کے مانگا کرتے تھے۔ گیارویں صدی میں اسی شہر کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے سلیبی جنگوں کا آغاز ہوا تھا۔ لیکن آج چودہ سو تریپن میں اس شہر میں محض ساٹھ ہزار کے قریب لوگ رہتے تھے۔ شہر کا زیادہ تر حصہ کھندر بن چکا تھا۔ یہ شہر ماضی کی ایک عظیم و شان سلطنت کا بھوت تھا جو مضبوط دیواروں میں اپنی شان و شوقت کی لاج رکھے ہوئے تھا۔ لیکن اب یہ رہی صحی لاج بھی چاروں طرف سے سلطنت عثمانیہ کے گھیرے میں تھی۔ اس کے پہلے رومن شہنشاہ کونسٹنٹائن ون اور آخری شہنشاہ کونسٹنٹائن الیون کے درمیان نوے شہنشاہوں اور گیارہ سو برس کا فاصلہ تھا۔ ان گیارہ سو برسوں میں شہر کا تئیس بار محاصرہ ہوا لیکن سوائے ایک سلیبی لشکر کے کوئی بھی اسے فتح نہ کر سکا۔ اب یہ سلسلہ ختم ہونے جا رہا تھا۔ اب وہ جنگ شروع ہو رہی تھی جس کا انتظار دنیا بھر کے مسلمان سات سو سال سے کر رہے تھے۔ میں ہوں فیصل ورائچ اور دیکھو سنو جانو کی آٹمان امپائر سیریز میں ہم آپ کو تاریخ کی یہی ناقابل فراموش داستان دکھا رہی ہیں۔ جنگ میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ ایک قوت ارادی یعنی ویل پاور اور دوسری وسائل اسینشل ریسورسز۔ لیکن ان دونوں سے بھی زیادہ ضروری ایک چیز ہوتی ہے۔ سلطان محمد ثانی کے پاس شہر کو فتح کرنے کے لیے چار اہم وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ قسطنطنیہ نے سلطان کے ایک باغی چچا اورحان قلبی کو اور اس کے ساتھ چار پانچ سو ساتھیوں کو پناہ دے رکھی تھی۔ اور یہ بات عثمانی ترکوں کے لیے کسی طور قابل قبول نہیں تھی۔ دوسری یہ کہ سلطان اس عظیم الشان شہر کو جسے دنیا کوئنز آف دا سٹیز کہتی تھی عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنانا چاہتا تھا۔ تیسری وجہ خالصتاً تجارتی تھی۔ وہ یوں کہ دو بریازموں یعنی یورپ اور ایشیا کے سنگم پر جنکشن پر ہونے کی وجہ سے یہ شہر تجارت کا بہترین راستہ تھا۔ صرف ہندوستان سے ہر سال ایک ہزار ٹن اجناس اسی شہر کے راستے یورپ پہنچتی تھی۔ چوتھی وجہ عیسائیوں کی مذہبی عقیدت تھی۔ یعنی شہر پر قبضے کا مطلب تھا کہ ترک سلطنت کے بہت سے عیسائی شہری جو آرثوڈوکس تھے اور جنہیں عثمانیوں نے پوری مذہبی آزادی دے رکھی تھی۔ وہ عثمانی سلطنت کے اور بھی وفادار ہو جائیں گے۔ عثمانیوں کے لیے تو اس شہر کو فتح کرنے کی اور بھی وجوہات تھی۔ لیکن رومی سلطنت کے شہنشاہ کانسٹنٹائن الیون کے لیے اس شہر کو بچانے کی صرف ایک ہی وجہ تھی۔ یہ شہر رومن سلطنت کی ویراست تھا جو ہزار سال میں ہوتے ہوتے اس تک آئی تھی۔ اس کی حفاظت کے لیے اس انچاس سال کے تجرباکار کانسٹنٹائن نے اکیس سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ عثمانی تو اپنے دور کی سپر پاور تھے۔ ان کے پاس وہ تمام وسائل تھے جن کے بل پر وہ بڑی جنگ چھیڑ سکتے تھے اور اس کا نقصان جھیل بھی سکتے تھے۔ لیکن کانسٹنٹائن کے پاس تو صرف ایک شہر تھا۔ وہ بھی اجڑا ہوا کھنڈر نمہ شہر جس کے باسی بس صبح سے شام تک زندہ رہنے کی ایک مشک کرتے تھے۔ خزانے میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ مغربی دیوار کی مرمت کروائی جا سکے۔ اس دیوار کا اندرونی حصہ پچھلے حملے کی بمباری کے دوران ٹوٹ چکا تھا۔ کل ملا کر اس کے پاس آٹھ ہزار سپاہی تھے۔ ان میں سے بھی صرف چار پانچ ہزار سپاہی ہی اس کے اپنے شہر سے تھے۔ باقی سپاہی ولنٹیرز تھے جو وینس، جنیوہ اور اٹلی کے شہر روم جیسی دور دراز جگہوں سے آئے تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں کس بلبوتے پر سلطان کا سامنا کرنے جا رہا تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ بظاہر یہ نظر آتی تھی کہ ایک ون سائیڈیٹ جنگ ہے لیکن حقیقت میں تھی نہیں۔ ایسا کیوں؟ دراصل کونسٹنٹائن الیون کو بہت سے ایسے ایڈوانٹیج حاصل تھے جو عثمانی ترکوں کے پاس نہیں تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس نے دفاعی جنگ کھلے میدان میں نہیں بلکہ شہر کی محفوظ دیواروں کے پیچھے لڑنا تھی۔ یعنی اس کے سپاہی محفوظ جگہوں سے دشمن پر گولے، پتھر، تیر اور گریک فائر جیسا خطرناک کیمیکل پھینک سکتے تھے۔ وہی گریک فائر جس کی آگ پانی سے بھی نہیں بچتی تھی۔ اس کے مقابلے میں عثمانی ان کو تب ہی نقصان پہنچا سکتے تھے جب وہ دیواروں پر چڑ آئیں۔ اور یہی کام تو تقریباً تقریباً ناممکن تھا۔ اور اس کی ایک منطقی، ایک لوجیکل، ریزن، وجہ تھی۔ ذرا ان دیواروں کا سٹرکچر دیکھیں۔ سب سے باہر ایک پچاس فٹ چوڑی اور بیس فٹ گہری خندق ہے۔ جس میں زمین کے نیچے بچھے پائپس کے ذریعے پانی بھرا جا سکتا تھا۔ پھر اس کے پیچھے ایک چھوٹی دیوار، اس کے پیچھے ایک اور بلند دیوار اور سب سے آخر میں تیسری دیوار جس کی بلندی چھتیس فٹ سے سو فٹ تھی۔ یہ آخری دیوار چار میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان ایک ساٹھ فٹ چوڑا پریٹ فارم بھی تھا۔ جس پر کھڑے ہو کر شہر کے محافظ آگے بھڑتی عثمانی فوج پر تیروں کی بارش جاری رکھ سکتے تھے۔ یعنی ایک خندق، دو دیواریں اور دیواروں سے تیروں کی بارش کرتے سپاہی۔ ان سب سے گزرنے کے بعد ہی ترک فوج اس پریٹ فارم پر چڑ سکتی تھی جہاں وہ محافظوں سے دوب ادو مقابلہ کر سکے۔ اور محافظوں کے پاس تیسری دیوار کے پیچھے بنا لینے کی آپشن بھی موجود تھی۔ یہ تھا وہ زبردست دفاعی سٹرکچر جس کی دیواروں پر چڑھتے چڑھتے ہی لاکھوں کی فوج ختم ہو جایا کرتی تھی۔ صدیوں سے شہر کی یہی تاریخ رہی تھی صرف دیواریں ہی نہیں بلکہ شہر کا سارا نقشہ جنگی نکتہ نظر ہی سے بنایا گیا تھا۔ ایک بار ذرا پھر باہر سے دیکھیں۔ یہ ہے کونسٹنٹینوپول یعنی کسٹنٹنیا۔ اس کے اوپر یہ تنگ سا سمندری راستہ ہے آبنائے باسفورس یعنی سمندر۔ نیچے سے سی آف مارمرا یعنی ایک بار پھر سمندر۔ اور اوپر گولڈن ہار یعنی تیسری طرف بھی پانی۔ لیکن یہ گولڈن ہارن کسٹنٹنیا کا ایک ویک پوائنٹ بھی تھا۔ یہ تنگ سمندری راستہ اگر کوئی پار کر کے کسٹنٹنیا کی طرف آ جائے تو اس طرف کی دیوار بہت کمزور تھی۔ لیکن شہر کے محافظوں نے اس کا بھی ایک شاندار حل نکال رکھا تھا۔ وہ یوں کہ اپریل 1453 میں اس چند سو میٹر چوڑے سمندری راستے پر ایک تیس ٹن وزنی زنجیر لگا دی گئی تھی۔ جیسے کسی سڑک پر بیریل لگا دیا جاتا ہے بالکل اسی طرح یہ زنجیر راستے میں دونوں طرف فٹ کر دی گئی تھی۔ زنجیر کے ایک سرے پر کسٹنٹنیا تو دوسرے پر گلاتا کی آبادی تھی۔ گلاتا جنیوہ کی کالونی تھا اور اگرچہ جنیوہ کے کچھ جنگجو ذاتی طور پر کسٹنٹنیا کی حفاظت کے لیے شہر کے اندر پہنچے ہوئے تھے۔ لیکن سرکاری طور پر جنیوہ غیر جانب دار تھا۔ اس لیے عثمانی زنجیر ہٹانے کے لیے گلاتا میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ زنجیر کو کاٹا بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے حفاظت کے لیے دس رومی بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے۔ اب یہ جگہ یہ سی آف مارمرا دیکھیں۔ گولڈن ہاؤن کے بعد دوسرا حملہ یہاں سے ہو سکتا تھا لیکن یہ رف وارٹرز کا سمندر تھا۔ یعنی سمندر پرسکون نہیں رہتا تھا اور جہازوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ جہاز ساحل پر پھس سکتے تھے، پلٹ سکتے تھے یا کسی سمندری چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش بھی ہو سکتے تھے۔ یعنی یہ جگہ بھی حملوں کے لیے موضوع نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ تین طرف سمندر اور ایک طرف دنیا کی محفوظ ترین سمجھی جانے والی دیواریں کسٹنطنیا کی حفاظت کر رہی تھیں۔ اب کونسٹنٹائن نے صرف یہ کرنا تھا کہ شہر میں بند ہو کر بیٹھ جائے۔ اور جب دشمن ایڈرن سے ایک سو چالیس میل کا تھکا دینے والا سفر کر کے کسٹنطنیا کی دیواروں کے پاس پہنچے، تو کونسٹنٹائن اسے جنگ میں مسلسل الجھائے رکھے۔ اور اس وقت تک الجھائے رکھے جب تک وہ اور اس کی فوج سخت گرمی، بھوک، پیاس اور بیماریوں سے عدموی نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کم فوج اور محدود وسائل کے باوجود کونسٹنٹائن بہت پر امید تھا اور اپنے عوام کو فتح کی بھرپور امیدیں بھی دلا رہا تھا۔ یہ تو تھے شہر کے اپنے حفاظتی انتظامات لیکن ذرا ٹھہریئے۔ شہر کا ایک اور حفاظتی نظام بھی تھا اور وہ تھا اس کی سٹیٹڈجک ڈیپتھ یعنی یورپ کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ نقشہ پر دیکھیں تو ترک سلطنت کے درمیان یہ شہر تنہ تنہا نظر آتا ہے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کے باہر یہ سارا یورپ ہے۔ اگر پوپ نیکولوس فائیو سلیبی جنگوں کا اعلان کرے تو یہ سارا یورپ قسطنطنیہ کی مدد کے لیے اندر آ سکتا تھا۔ لیکن اس کے لیے پوپ کی قسطنطنیہ سے ایک شرط تھی۔ اور وہ یہ کہ قسطنطنیہ کے ارتھوڈوکس فرقے کو کیتھولک میں ضم کر کے اس کی الگ حیثیت ختم کر دی جائے۔ قسطنطنیہ نے یہ شرط بھی ان دنوں قبول کر لی۔ پوپ کا ایک نمائندہ کارڈینیل ایسوڈور دو سو یا تین سو تیر اندازوں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ بھی گیا۔ اور بارہ دسمبر چودہ سو باون کو ہیگیا سوفیہ کے چرچ میں ایک تاریخی تقریب میں دونوں چرچ ایک ہو گئے۔ اب یورپ سے قسطنطنیہ کی مدد کے لیے کسی بھی وقت سلیبی فوج آ سکتی تھی لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کیونکہ پوپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی یورپی طاقت عثمانیوں کے خلاف جنگ پر راضی نہیں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ پندروی صدی کے یورپ میں مذہبی جوش بہت کم ہو چکا تھا۔ سلطان کے والد کے دور میں سلیبی جنگوں میں شکستوں کے بعد اب پوپ کا بھی پہلے جیسا اثر نہیں رہا تھا یورپینز پر۔ یورپینز طاقتیں اب مذہب سے زیادہ اپنے مفادات دیکھتی تھیں۔ ویسے بھی جنگی لحاظ سے اس وقت کسی عیسائی ریاست کے لیے اس وقت کی سپر پاور، سلطنت عثمانیہ سے ٹکرانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اس کا مطلب اپنی ریاست ہی کو دعو پر لگا دینا بھی تھا۔ ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں کہ سلطان نے کیسے ہنگری اور دیگر یورپین ممالک سے امن معاہدے اور تجارت کے معاہدے کیے تھے۔ یہی نہیں بلکہ سربیہ جو سلطان کی باجگزار یورپی ریاست تھی اس نے تو پندرہ سو کے لگ بھگ عیسائی فوجی بھی سلطان کی مدد کیلئے بھیج دیئے تھے۔ لیکن ایک چھوٹی سی مدد بہرحال کسطنطنیہ کو باہر سے ملی۔ وہ یہ کہ جنوری 1453 میں جنیوہ کا ایک مشہور جنگجو کمانڈر جسٹین یانی بھی اپنے سات سو جنگجووں کے ساتھ کسطنطنیہ پہنچ گیا۔ کونسٹنٹائن نے جسٹین یانی کی سپاہیانہ مہارت جانتے ہوئے اسے اپنی فوج کا کمانڈر انچیف بنا دیا۔ پوپ کے تیر اندازوں اور جسٹین یانی کے دستوں کی مل جانے سے اب کونسٹنٹائن کی فوج نو ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ شہر کی اسٹریٹیجک ڈپتھ کا تو سلطان نے اچھا بندوبست کر لیا تھا یعنی یورپی طاقتوں سے معاہدے کر کے اسے بے اثر کر دیا تھا۔ لیکن کسطنطنیہ کی فوج، دیواروں اور سمندری پوزیشن سے نپٹنے کے لیے سلطان کے پاس کیا تیاری تھی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلطان کے پاس دشمن کے ایک ایک سپاہی کے مقابلے میں بیس بیس سپاہی تھے۔ کسطنطنیہ کی مشہور زمانہ دیواریں توڑنے کے لیے اس کے پاس توپیں تھیں جو دیواروں کے ساتھ ان پر بیٹھے محافظوں کا بھی تیا پانچہ کر سکتی تھی۔ ایک سو اسی بحری جہازوں کا بیڑا شہر کی بحری ناکابندی کے لیے کافی تھا۔ یہ آبنائے باسفورس ہے چودہ سو اکاون باون میں یہ راستہ بیرونی دنیا سے کسطنطنیہ کا واحد رابطہ تھا۔ اس خوبصورت نقشے میں دیکھیں کہ بلیک سی سے جنیوہ اور وینس کے بحری جہاز، گندم اور دوسرا سامان لے کر کس طرح اسی راستے سے کسطنطنیہ پہنچا کرتے تھے۔ چودہ سو باون میں سلطان محمد نے آبنائے باسفورس کے یورپی کنارے پر اس جگہ شہر سے چھ میل دور ایک قلعے کی تعمیر شروع کر دی۔ اس قلعے کا نام رومیلی ہزار رکھا گیا۔ پرجوش نوجوان سلطان نے خود مزدوروں کے ساتھ محنت کر کے صرف ساڑھے چار ماہ میں یہ قلعہ کھڑا کر دیا تھا۔ یہ قلعہ آج بھی یہی موجود ہے۔ قلعے میں توپیں لگا کر کوئی چار سو سپاہی تائنات کر دئیے گئے۔ اس قلعے کے این سامنے باسفورس کے ایشیای کنارے پر ایک قلعہ اندولو ہزار سلطان کے پردادہ باجزید اول نے پہلے ہی بنوا رکھا تھا۔ اور یہ بھی آج تک موجود ہے۔ اس قلعے میں بھی توپیں اور فوج لگا دی گئی۔ اب دونوں قلعوں کے درمیان صرف آدھے میل چوڑے سمندر سے کوئی بحری جہاز تو کجا ایک چھوٹی کشتی بھی بغیر عثمانیوں کی اجازت کے نہیں گزر سکتی تھی۔ قلعہ رومیلی ہزار میں ہی اوربن کی توپ نے وینس کا ایک بحری جہاز بھی ڈبو دیا تھا جس کی کہانی ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں۔ اور اسی آدھے میل چوڑے سمندر سے گزرنے کی کوشش میں وینس کے دو اور بحری جہاز بھی پکڑے جا چکے تھے۔ یوں یہ راستہ قسطنطنیہ کی کسی بھی قسم کی مدد کے لیے بند ہو چکا تھا۔ جبکہ سی آف مارمرا میں پہلے ہی سلطانی بحری بیڑا پہرا دے رہا تھا سو یہ راستہ بھی بند تھا۔ تو کیا اب یہ جنگ پھر سے ون سائٹڈ ہونے جا رہی تھی؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کا جواب بھی ہے نہیں۔ سلطان کے پاس سب کچھ تھا لیکن ایک چیز جو قسطنطنیہ کے شہنشاہ کے پاس تھی وہ نہیں تھی۔ اور یہی چیز کونسٹنٹائن الیون کو سب سے زیادہ بھروسہ بھی دے رہی تھی۔ یہ چیز تھی وقت کیسے؟ بات یہ تھی کہ سردی ہو یا گرمی، دونوں میں ہی قسطنطنیہ کے شہر کے باہر کوئی فوج زیادہ دیر تک نہیں ڈہر سکتی تھی۔ حملے کے لیے بہترین موسم، موسم بہار تھا یعنی مارچ اور اپریل تک کا وقت اور اس کے بعد بھی کوئی طاقتور فوج صرف ایک ماہ اور یعنی مائی تک محاصرہ برقرار رکھ سکتی تھی۔ اس کے بعد سخت گرمی، پیاس اور بیماریاں اس فوج کا مقدر بن جایا کرتی تھی اور یہ محاصرہ ختم کرنا کرتا تھا۔ یعنی اب کونسٹنٹائن صرف تین ماہ اگر عثمانی فوج کو شہر سے باہر روک لے تو وہ جنگ جیت چکا تھا۔ اور کونسٹنٹنیا کی حفاظتی امتظامات اس لیول کے تھے کہ تین ماہ تک کسی بھی فوج کو باہر روکا جا سکے۔ جبکہ سلطان کے پاس ان تین ماہ سے زیادہ ایک دن بھی نہیں تھا۔ کیونکہ جتنی بڑی وہ فوج لے کر آیا تھا اس کے کھانے پینے اور رفعہ حاجت ہی سے ایسے مسائل پیدا ہونے تھے جنہیں جھیلنا کسی چھوٹی فوج ہی کے لیے ناممکن تھا۔ کجا یہ کہ لاکھوں کی بڑی فوج۔ وہ بھی ایسی فوج جو مختلف قبیلوں سے جمع کی ہوئی اور مختلف سرداروں کے انڈر کام کر رہی ہو۔ یاد رکھیں اس دور کی کوئی بھی فوج آج کی جدید فوج کی طرح منظم نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ اس میں بہت سے قبیلوں، قوموں اور خطوں کے لوگ شامل ہوتے تھے جو سب سے پہلے اپنے علاقائی سردار کے وفادار ہوتے تھے۔ یہ سردار بھی اپنے علاقوں سے لوگوں کو اس لالچ پر لے کے آئے ہوتے تھے کہ جنگ جیتنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ بال غریمت اور غلام مرد عورتیں ان کے ہاتھ آئیں گی۔ ایسا اگر نہ ہو پاتا اور جنگ یا محاصرہ طویل ہو جاتا تو یہ سردار واپسی کا راستہ لینے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر جب سلطان ایڈرن سے چلا تو یہ تئیس مارچ چودہ سو تریپن کی تاریخ اور جمعہ کا دن تھا۔ سلطان نے خاص طور پر جمعہ کے دن کو مبارک سمجھتے ہوئے اروانگی کے لیے منتخب کیا تھا۔ سلطان گھوڑے پر سوار اس طرح آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کے دونوں طرف گھوڑ سوار سید زادے تھے۔ ان کے ساتھ علماء اور شیعوخ کی ایک بڑی تعداد بیٹھ تھی۔ یہ سب لوگ بلند آواز سے کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس دور کی باقی فوجوں کے برعکس یہ فوج راستے میں آنے والے دہات اور چھوٹے شہروں کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہی تھی۔ سب سے آخر میں توپیں کھینچ کر لائی جا رہی تھی۔ صرف سپر گن کو ساٹھ بیل اور دو سو آدمی کھینچ رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عثمانی فوج کے کچھ دستے لشکر کے آگے بڑھنے کے راستوں کو بھی بہتر بناتے جا رہے تھے۔ فوج کے انجینئرز کی کئی ٹیمیں فوج کے مرکزی حصے کی روانگی سے پہلے ہی قسطنطنیہ کی جانب بڑھ چکی تھی۔ یہ ٹیمیں فوج کی گزرگاہ پر راستوں اور پلوں کی مرمت کرتی جا رہی تھیں۔ توپیں گزارنے کے لیے انچے نیچے راستے اور خراب راہوں کو ہموار کیا جا رہا تھا۔ جہاں راستے زیادہ خراب تھے وہاں پتھر بچھا کر پختہ سڑکیں بنا دی گئیں تھیں۔ فوج کے ساتھ صرف سپاہیے ہی نہیں بلکہ ہر ضروری کام کے لیے لوگ موجود تھے۔ ان میں باورچی، کارپینٹر، لوہار، موچی، لکڑھارے، درزی، گولے بنانے والے اور سمان اٹھانے والے کلی سبھی شامل تھے۔ ادھر قسطنطنیہ میں بھی سلطانی فوج کے روانہ ہونے کی خبر ہو چکی تھی۔ عیسائیوں کا مذہبی تہوار اسٹر شروع ہونے والا تھا، یورپ سے مدد کی ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی۔ اور اب شہر کی آرثوڈوکس آبادی پھر سے کیتھولک چرچ کے خلاف ہو چکی تھی۔ یکم اپریل کو اسٹر سنڈے تھا۔ قسطنطنیہ کا ہر گرجہ گھر عبادت گزاروں سے کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ عثمانی فوج کے حملے کو ناکام بنانے کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور زور و شور سے گھنٹیاں بجائی جا رہی تھیں۔ لیکن ہیگیا صوفیہ میں کوئی دعا مانگنے والا تھا اور نہ شمہ جلانے والا۔ کیونکہ کیتھولک پاپ قسطنطنیہ کی مدد کیلئے سلیبی فوج نہیں بھیج سکا تھا اس لیے شہر کی آرثوڈوکس آبادی نے بھی اسٹر کے مقدس تہوار پر ہیگا صوفیہ کا بائیکارٹ کر دیا تھا۔ دو اپریل کو بڑی تعداد میں عثمانی فوج شہر کے سامنے پہنچنا شروع ہو گئی اور شہر کے تمام دروازے آخری بار سیل بند کر دئیے گئے۔ ملک شہر کے مرکزی بھاٹک کو تو بہت پہلے ہی اکھاڑ کر وہاں پتھر چن دئیے گئے تھے۔ مغربی دیوار والی خندق پر بنے تمام پل بھی گرا دئیے گئے تاکہ عثمانی فوج خندق کو پار نہ کر سکے۔ سلطان تئیس مارچ کو جمعے کے روز چلا تھا اور چھے اپریل کو جمعے ہی کے روز شام کے وقت شہر کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ مال ٹیپے کی اسی پہاڑی پر کھڑا شہر کو دیکھ رہا تھا جس پر کبھی اس کا باپ کھڑا ہوا تھا۔ یہ پہاڑی دشمن کے تیروں اور گولوں کی پہنچ سے بہت دور تھی۔ ہی گیا صوفیہ کے بلند منار لیکن یہاں سے بھی صاف دکھائی دیتے تھے۔ سپاہی آپس میں سگوشیاں کر رہے تھے کہ اس چرچ کے تیخانوں میں بہت بڑا خزانہ ہے جو ان کے ہاتھ آئے گا۔ لیکن سلطان ان کی باتوں سے بے پروا دشمن کے دفاع کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے شہر کی مغربی دیوار کے سامنے اپنا سرخ اور سنہری خیمہ نصب کروایا۔ اسی جگہ اس کے والد نے اکتیس برس پہلے اپنا خیمہ نصب کیا تھا۔ اور اسی پہاڑی کے سامنے رومانوس گیٹ کے پاس وہ دیوار تھی جس پر مراد دوئم کی توپوں نے گھولے برسائے تھے۔ جس سے وہ کسی حد تک ٹوٹ چکی تھی اور اب قسطنطنیہ اپنی غربت کے باعث اسے مرمت بھی نہیں کر پایا تھا۔ لیکن یہ صرف ایک اندرونی دیوار تھی جبکہ باہر والی دیوار ابھی سلامت تھی۔ سلطان کی توپیں اگر یہ باہر والی دیوار بھی توڑ دیتی تو اس کے بعد عثمانی فوج اور شہر کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہی سوچ کر اس نے اس پہاڑی پر اپنا خیمہ لگوایا تھا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں یہ اہم ترین مہم سر انجام دے سکے۔ اسی جگہ یعنی فوج کی پوزیشن کے سینٹر میں اس کے بہترین سپاہی، جینسریز، تیر انداز اور حملہ کرنے والے گھوڑ سوار دستیت تھے جنہوں نے مال ٹیپے کی پہاڑی کو گھیر رکھا تھا۔ سلطان کے خیمے کے گرد خندق کھوڑ کر باڑ نصب کر دی گئی تھی اور ڈھالوں سے اضافی آڑ بھی بنا دی گئی تھی۔ دیوار توڑنے کے لیے سلطان کے خیمے کے سامنے ہی سپرگن نصب ہونا تھی لیکن وہ ابھی پہنچی ہی نہیں تھی۔ کیونکہ وہ اتنی بھاری تھی کہ اسے کھینچنے والے باقی فوج سے پیچھے رہ گئے تھے۔ بلکہ باقی توپوں میں سے بھی صرف چند ہلکی توپیں ہی ساتھ پہنچی تھی۔ آناٹولیا سے آنے والی انفنٹری کور، سلطان کے دائیں ہاتھ اور یورپ سے آئی باجگزار ریاستوں کی فوج کو بائیں ہاتھ تائنات کر دیا گیا تھا۔ اب سرخ سیب سلطان کے سامنے تھا، اسے حاصل کرنے کے لیے سلطان بھی پوراعتماد تھا اور اس کی فوج بھی۔ لیکن ایسے میں یہ ہوا کہ وینس کا ایک جہاز ایک ایسی خبر لایا جس سے عثمانی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ یہ خبر کیا تھی؟ قسطنطنیہ کی دیواریں سپرگن سے بھی نہ ٹوٹیں تو پھر کس نے انہیں توڑا؟ ایک دشمن نے عثمانیوں کو فتح حاصل کرنے کا ایک ایسا نسخہ بتایا جو کارگر ثابت ہوا۔ یہ کیا نسخہ تھا؟ قسطنطنیہ کی مکمل فتح کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن سلطنت عثمانیہ کی اگلی قسط میں۔ اردو سے ملتی جلتی ایک ترکی کہاوت ہے کہ جس جگہ سرخ سیب ہوگا وہاں پتھر تو آئیں گے۔ لیکن رومیوں نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا، خیال تک نہ کیا ہوگا کہ سرخ سیب کے لیے آنے والے پتھر چھے چھے سو کلوگرام وزنی ہوں گے۔ کری نائٹ سے بنے ہوں گے اور شہر کی دیواریں تنکوں کی طرح اڑا کر رکھتیں گے۔ چودہ سو تریپن میں عثمانی فوج قسطنطنیہ پر ایسے ہی پتھر برسا رہی تھی تاکہ یہ سرخ سیب ان کی جھولی میں آن گر۔ مگر پھر اچانک سب کچھ پلٹ گیا۔ عثمانیوں کی سپر گن ٹوٹ گئی۔ اٹلی سے آنے والے ایک جہاز نے عثمانیوں کے چھکے چھڑا دیئے اور افراتفری میں انہوں نے ایسا قدم اٹھا لیا جس نے انہیں تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کی۔ میں ہوں فیصل وڑائج اور دیکھو سنو جانو کی آٹمن امپائر سیریز میں ہم آپ کو اسی ناقابل فراموش جنگ کی مکمل کہانی دکھا رہے ہیں۔ قسطنطنیہ کی چار میل لمبی حفاظتی دیوار کے تین حصے تھے۔ سلطان نے اپنی فوج کو بھی اسی ترتیب سے کھڑا کیا۔ ان تین حصوں میں سے سب سے اہم دیوار کا درمیانی حصہ تھا جو لائکس ویلی کہلاتا تھا۔ اور اصل میں یہی وہ حصہ تھا جس کی دیوار سب سے کمزور تھی۔ اس حصے کے دونوں کناروں پر ایک ایک گیٹ تھا۔ سلطان کے خیمے کے دائیں ہاتھ پر جو گیٹ تھا وہ سینٹ رومانوس گیٹ کہلاتا تھا۔ جبکہ بائیں ہاتھ والا گیٹ ہیٹریانا پول تھا۔ دیوار لائکس ویلی کے بالکل سامنے سلطان نے اپنی نگرانی میں پچاس ہزار سپاہی تائنات کیے تھے۔ جن میں بارہ ہزار جینسریز بھی شامل تھے۔ سلطان کے دائیں ہاتھ یعنی سینٹ رومانوس گیٹ سے آگے مارمرا کے سمندر تک مزید پچاس ہزار فوج تائنات تھی۔ یہ ایناتولیہ سے آئی ہوئی مسلمان پیدل فوج تھی۔ یہ تربیتی آفتہ، بہترین ہتھیاروں اور ذرہ بکتروں سے لے سپاہی تھے۔ جبکہ سلطان کے بائیں ہاتھ یعنی ہیڈریانا پول گیٹ سے لے کر گولڈن ہون تک کوئی ایک لاکھ فوج تائنات تھی۔ یہ انتہائی غیر منظم اور کم تربیتی آفتہ سپاہی تھے جنہیں باشی بلوکس کہا جاتا تھا۔ ان میں یورپ سے آئی ہوئی عیسائی فوج بھی شامل تھی۔ عثمانی فوج کے بالکل آگے شہر کی حفاظتی دیوار سے اڑھائی سو گز کے فاصلے پر ترک انجینئرز نے ایک خندق کھود رکھی تھی جو پوری حفاظتی دیوار کی لمبائی کے برابر تھی۔ یعنی چار میل لمبی۔ اس خندق کے پیچھے ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی تھی جس کے پیچھے گھڑے کھود کر ان میں توپیں فٹ کی جا چکی تھی۔ سپر گن کو سلطان کے خیمے کے بالکل سامنے نصب کیا گیا تھا جہاں سے وہ حفاظتی دیوار کے سب سے کمزور حصے کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتی تھی۔ سلطانی فوج کے مقابلے میں کانسٹنٹائن نے اپنی تقریبا پوری ہی فوج یعنی نو ہزار سپاہی چار میل لمبی مغربی دیوار پر پھیلا دی۔ سلطان کی انہتر یا ستر توپوں کے مقابلے میں کانسٹنٹائن کے پاس صرف پندرہ توپیں تھی۔ اس پر مزید یہ کہ دیواریں کمزور ہو چکی تھی، ان پر رکھ کر اگر توپیں چلائی جاتی تو جھٹکوں سے دیواریں ٹوٹ سکتی تھی۔ چنانچہ دیوار پر نمائشی انداز میں توپیں لگا دی گئیں۔ جبکہ سی آف مارمرا والی پانچ میل لمبی دیوار پر جو سمندر کے ساتھ تھی اور جہاں سے حملے کا زیادہ خطرہ نہیں تھا، وہاں کچھ کچھ فاصلے پر صرف نگرانی کے لیے چند سپاہی اور کچھ توپیں نصب تھی۔ اب رہ گئی شہر کی تیسری طرف گولڈن ہارن والی سائیڈ کی دیوار۔ یہ حصہ زنجیر کی وجہ سے پہلے ہی محفوظ بنایا جا چکا تھا اس لیے وہاں کوئی فوج تائنات نہیں کی گئی۔ یہ تو تھی دونوں طرف کی زمینی فوج کی پوزیشنز۔ اب ذرا دونوں فوجوں کی بحری پوزیشنز دیکھتے ہیں۔ تو سلطان کے ایک سو اسی یا بعض روایات کے مطابق ایک سو چالیس بحری جہاز سی آف مارمرا سے آبنائے باسفورس تک پٹرولنگ کر رہے تھے۔ ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں کہ زنجیر کی وجہ سے عثمانی جہاز گولڈن ہارن میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ جبکہ کسٹنطنیہ کا پورا بحری بیڑا بیس سے تیس جہازوں پر مشتمل تھا اور گولڈن ہارن کی بندرگاہ میں محفوظ کھڑا تھا۔ لیکن اب اس بحری بیڑے سمیت سب کے امتحان کا وقت آن پہنچا تھا کیونکہ سات اپریل کو کیل کانٹے سے لیس عثمانی فوج شہر کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چند جھڑپیں بھی ہو چکی تھی لیکن یہ صرف نیٹ پریکٹس تھی۔ بارہ اپریل کی رات سلطان محمد سپر گن کے پاس آیا اور چند لمحوں بعد پہلے گولے کی ضرب سے قسط الدنیا کی دیواریں تھر رہا ہوتی۔ توپوں کے ساتھ ساتھ عثمانیوں کی منجنے کے بھی دیوار کے پار شہر میں پتھر پھینک رہی تھی۔ کئی پتھر شاہی محل پر بھی گرے۔ قسطنطنیہ پر روزانہ ایک سو بیس گولے فائر ہو رہے تھے۔ ایک سو سے چھ سو کلو گرام تک وزنی گولے جب شہر کے اندر گرتے تو میلوں تک زمین لرز اٹھتی۔ جواب میں دیوار کی محافظوں نے بھی اپنی توپیں چلانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کی سب سے بڑی توپ فائر کرتے ہی پھٹ گئے۔ وجہ یہ تھی کہ توپیں چلانے کے لیے اچھے ماہرین اور مناسب بارود موجود ہی نہیں تھا۔ باہرحال رومیوں نے تحفظ تو کسی صورت کرنا تھا۔ انہوں نے چاک اور ہنٹوں کا ایک آرڈر مکس کر کے ایک مسالہ تیار کیا جسے دیواروں پر انڈیل دیا جاتا تاکہ دیواروں میں مضبوطی اور زیادہ پیدا ہو سکے۔ اس کے علاوہ شہر والوں نے اپنے لحافوں اور چٹائیوں سے روئی اور چمڑا نکال کر انہیں لکڑی کی لمبی لمبی شیٹوں پر باندھ دیا اور ان شیٹوں کو دیواروں کے آگے لٹکانا شروع کر دیا۔ تاکہ دیواریں گولوں کا دباؤ برداشت کر سکیں۔ لیکن جدید اور بھاری بھرکم گولوں کے آگے کوئی ایسا ٹوٹکا، کوئی ایسی ترکیب کام نہیں آ رہی تھی۔ صرف ایک ہفتے کی بمباری سے ہی بیرونی دیوار کا بڑا حصہ گر گیا تھا۔ لیکن یہاں عثمانیوں کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ وہ یہ کہ عثمانیوں کی سپر گن گولہ فائر کرنے کے بعد تیزی سے تھنڈی ہونے لگتی تھی جس سے اس کی نال ٹوٹنے لگتی تھی۔ اسے تیزی سے تھنڈا ہونے سے بچانے کے لیے اس پر گرم تیل ڈالنا پڑتا تھا۔ اسی مسئلے کی وجہ سے سپر گن دن میں صرف سات بار فائر پھینک سکتی تھی۔ دوسری توپوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ مسائل تھے جن کی وجہ سے فائرنگ بار بار روکنا پڑتی تھی۔ لیکن یہ وقفہ قسطنطنیہ والوں کے لیے بہت بڑی نعمت تھا۔ اس دوران ہزاروں رومی مل جل کر دیواروں کی مرمت کر لیتے تھے۔ اس دوران انہوں نے سینٹ رومانوس گیٹ کے پاس ٹوٹی ہوئی دیوار اس طرح مرمت کر لی کہ اب وہاں پتھروں، انٹوں اور جھاڑیوں کی ایک بارڈ بن گئی تھی۔ کچھ دوسری کمزور جگہوں پر مٹی اور ریت سے دیوار کی مرمت بھی کر دی گئی تھی۔ تو 18 اپریل کو عثمانیوں نے ایک ایسی ہی کمزور جگہ سے شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ لیکن بارش کی وجہ سے یہاں مٹی کی دیوار پر فسلن بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے عثمانی فوج اوپر نہ چڑھ سکے۔ ویسے بھی رومی فوج اوپر سے تیروں، پتھروں اور گولیوں کی بارش کر رہے تھے۔ سو عثمانیوں کو پیچھے اٹھنا پڑا۔ اس حملے میں دو سو عثمانی سپاہی جان سے گئے جہاں شہر میں داخل ہونے اور گیٹ کھولنے کی یہ کوشش ناکام رہی۔ وہی عثمانی فوج کے ساتھ ایک اور ٹریجیڈی بھی ہوتی ہے۔ ابھی جنگ کے ابتدائی دن تھے کہ سلطان محمد کی امیدوں کا مرکز اور سب سے بڑی توپ، سپر گن، فائر کرتے ہوئے ایک دھماکے سے پھٹ گئی۔ نہ صرف توپ پھٹی بلکہ اسے چلانے والے اس کے گرد کھڑے ماہر توپساز اور سپاہی بھی مارے گئے۔ ان مارے جانے والوں میں ایک اوربن بھی تھا، انجینئر اوربن۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا، ناقابل تلافی نقصان تھا۔ لیکن یہاں نئی سپر گن بنانے کا وقت بہرحال نہیں تھا۔ چنانچہ ایک دیسی حل نکالا گیا کہ توپ کی ٹوٹی ہوئی نال کو جوڑ کر اس پر لوہے کے بڑے بڑے رنگز چڑھا دئی گئے۔ یہ جگاڑ عارضی طور پر کام کر گیا اور توپ نے فائرنگ شروع کر دی۔ لیکن کچھ عرصے بعد یہ پھر ٹوٹ گئے۔ سلطان کو بہت غصہ آیا لیکن ظاہر ہے غصہ برونز کے ٹوٹی نال کو جوڑ تو نہیں سکتا تھا۔ سو بیکار تھا۔ سلطان کو عقل ہی لڑانا تھی اور وہ اور اس کے ساتھی عقل لڑاتے رہے اور کسی نہ کسی طرح سپر گن کچھ دیر کے لیے فائر کے قابل بناتے رہے۔ لیکن ٹھہر یہ ابھی ایک سپر دھچکہ اور بھی تھا۔ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ سلطان نے یورپی طاقتوں ہنگری اور وینس سمیت کئی یورپین ممالک سے سلا کر لی تھی یا معاہدے کر لیے تھے۔ لیکن جب سلطان ان طاقتوں سے بے فکر ہو کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکا تھا تو اچانک ایک یورپین امپائر ہنگری نے عثمانیوں سے امن معاہدہ توڑ دیا۔ یعنی اب وہ غیر جانبدار نہیں تھے بلکہ فوج لے کر قسطنطنیہ کی مدد کو آ سکتے تھے۔ اور یاد رکھیں ہنگری ایک طاقتور سلطنت تھی۔ دوسری طرف جنیوہ نے بھی اپنے شہریوں کو قسطنطنیہ کی مدد کا حکم دے دیا۔ ان واقعات نے عثمانیوں پر دباؤ بڑھا دیا کہ وہ شہر کو جلد سے جلد فتح کریں یا واپس لوٹ جائیں اور اپنی سلطنت کی حفاظت کریں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر عثمانیوں کو اسی دوران ایک دشمن سے ایک بہت بڑی مدد مل گئی۔ ہنگری کا وہ صفیر جو امن معاہدے کے خاتمے کا پیغام لے کر آیا تھا وہ انجانے میں ترکوں کو ایک بہت کام کی بات بتا گیا۔ اس نے ترکوں کو توپ سے فائر کرتے دیکھا تو ترکوں کی نا تجربہ کاری پر ہسنے لگا۔ پھر اس نے خود ہی ترکوں کو بتایا کہ تم ایک دیوار پر ایک ہی جگہ کو نشانہ بنا کر غلطی کر رہے ہو۔ دیوار توڑنے کا صحیح فارمولا تین نشانات پر ٹرائینگل میں نشانہ لگانا ہے۔ ترکوں کے ہاتھ ہسی ہسی میں فارمولا آ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دیوار کی تباہی کا عمل تیز ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف قسطنطنیہ کے لیے بھی سمندروں سے مدد آ گیا۔ سمینی محاذ کے ساتھ بحری محاذ بھی بھرپور گرم ہو چکا تھا۔ ترک بحری بیڑے نے اٹھارہ اپریل کو اپنے ایڈمرل سلمان بالٹوگلو کی قیادت میں گولڈن ہون پر پہلا حملہ کیا۔ عثمانیوں نے زنجیر کی حفاظت کے لیے کھڑے مخالف جہازوں پر پہلے گولاباری کی اور پھر ان جہازوں پر چڑھ کر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن قسطنطنیہ کے جہاز بہت بڑے تھے ان پر چھوٹے گولوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کے محافظوں نے اپنے بلند جہازوں سے تیروں کی بارش کر کے عثمانیوں کو پیچھے دھکے لیا۔ دو روز بعد بیس اپریل کو صبح عثمانی بیڑے کو دوسرے چیلنج سے واسطہ پڑا۔ جب سی آف مارمرا میں جنیوہ کے تین بحری جہاز ان کے مقابلے برا گیا۔ ان جہازوں کو پوپ نکولس فائیو نے بھیجا تھا۔ ان میں قسطنطنیہ کے لیے سپاہی، ہتھیار اور خوراک لدی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ قسطنطنیہ کا ایک تجارتی بحری جہاز بھی تھا۔ سلطان اس وقت ساحل سے دو مل دور اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ اسے ان جہازوں کے آنے کی خبر ملی تو وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا ساحل پر پہنچا۔ اس نے اپنے بحری بیڑے کے کمانڈر کو سخت ترین پیغام بھیجا۔ تم ان جہازوں کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ یا پھر زندہ میرے پاس مت آؤ۔ سلطان اتنا پرجوش اور مضطرب تھا کہ وہ اپنا گھوڑا بار بار پانی میں ڈال رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں پکار پکار کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ لیکن ایک بار پھر وہی مسئلہ۔ کہ دشمن کے جہاز عثمانی بحری جہازوں سے جسامت میں بہت بڑے تھے۔ ان پر گولہ باری اور تیروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تین گھنٹے کی لڑائی اور بھاری جانی نقصان اٹھا کر عثمانی بحری بیڑا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ قسطنطنیہ والوں نے زنجیر ہٹا کر چاروں اندادی جہاز گولڈن ہون میں داخل کر لیے اور زنجیر پھر برابر کر دی۔ پچھلی قسط میں آپ جان چکے ہیں کہ قسطنطنیہ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار وقت ہی تو تھا۔ تو اس مدد کے آ جانے سے ان کے پاس وقت کی دولت مزید آ گئی تھی۔ وہ محاصرے کو اور دیر تک برداشت کر سکنے کے قابل ہو گئے تھے۔ تو ظاہر ہے اب عثمانی سلطان محمد ثانی کا غصے میں آ جانا جائز تھا۔ وہ دس ہزار سپاہیوں کے ساتھ اپنے بحری بیڑے کے ہیڈکوارٹر پہنچا۔ اس نے ایڈمیرل سلمان بالٹوگلو کو سو کونے لگوائے، اس کی جائدہ ضبط کرنے کا حکم جاری کیا۔ اور اسے برطرف کرتے ہوئے حمزہ بے کو نیا ایڈمیرل بنا دیا۔ عثمانی فوج کو اب اگر فتح حاصل کرنا تھی تو جہازوں کو ہر صورت گولڈن ہارن میں پہنچانا تھا۔ سلطان محمد ثانی نے بحری جنگی تاریخ کو بہت باریکی سے پڑھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تاریخ میں کئی بار بحری جہازوں کو زمینی راستوں پر بھی کھینچنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی اس سے صرف اڑھائی سو سال پہلے سلطان صلاح الدین یوبی یہی کر چکا تھا۔ وہ کشنیوں کو دریائے نیل سے نکال کر خوشکی پر کھینچتے ہوئے بحیرہ احمر میں ڈال چکا تھا۔ جبکہ یورپینز اور وائکنگز بھی تاریخ میں ایسا کر چکے تھے۔ سو سلطان نے بھی اپنے جہاز خوشکی کے راستے گولڈن ہارن میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گولڈن ہارن تک لکڑی کے تختوں کی تقریباً ڈیڑھ میل لمبی سڑک بنوائی۔ اس سڑک کے راستے میں ایک دو سو فٹ انچی پہاڑی بھی آتی تھی۔ اس سڑک پر لکڑی کے پہیے رکھ کر انہیں جانوروں کی چربی سے چکنا کر دیا گیا۔ پھر چرخیوں کی بدد سے چھوٹے بحری جہازوں کو سمندر سے کرین کی طرح اٹھا کر ان پہیوں پر رکھوایا گیا۔ سینکڑوں انسان اور بیل ان جہازوں کو مضبوط رسیوں کی مدد سے کھینچ کر زنجیر کو بائی پاس کرتے ہوئے گولڈن ہارن میں لے گئے اور اس طرح بحری جہاز گولڈن ہارن میں اتار دئیے گئے۔ قسطنطنیہ کا ایک مضبوط سہارا ٹوٹ گیا۔ گولڈن ہارن پار ہو جانے سے قسطنطنیہ میں کوہرام مچ گیا۔ شہروالوں کو مغربی دیوار سے سیکڑوں سپاہی اور تیرانداز گولڈن ہارن والی دیوار پر بھیجنا پڑے۔ اس منتقلی کی وجہ سے مغربی دیوار کا دفاع جو پہلے ہی کمزور پڑ چکا تھا مزید کمزور ہو گیا۔ قسطنطنیہ کے محافظ اس نتیجے پر پہنچے کہ شہر کو بچانا ہے تو گولڈن ہارن سے عثمانی بیڑے کو ہٹانا ہو گا۔ اسی لیے اٹھائیس اپریل کو قسطنطنیہ کے پانچ بڑے بحری جہازوں اور کئی چھوٹی کشتیوں نے عثمانی بیڑے پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے گریگ فائر سے عثمانی جہازوں کو جلانے کی بھی کوشش کی لیکن یہ حملہ کامیاب نہیں ہوا۔ بلکہ ان کی ایک حملہ اور کشتی مکمل تباہ ہو گئی اور دوسری بیکار ہو گئی۔ عثمانیوں کی بھی ایک کشتی تباہ ہوئی لیکن باقی بیڑا محفوظ رہا۔ بحری لڑائی میں شدت آنے کے ساتھ زمینی محاذ پر بھی جنگ تیز ہو گئی تھی۔ سات مئی تک عثمانیوں نے شہر کی دیوار پر دو بڑے حملے بھی کر دیئے تھے۔ لیکن دیوار پر چڑھنا ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ عثمانیوں نے لکڑی کے بنے ٹاورز بھی استعمال کیے جن کے ذریعے سپاہیوں کو دیوار پر اتارے جانے کا منصوبہ تھا۔ لیکن یہ بھی ناکام رہا۔ کیونکہ ان کولمز کو رومیوں نے گریک فائر سے جلا دیا تھا۔ مزید یہ کہ عثمانی انجینئرز نے بارودی سرنگیں بچانے کے لیے جو غاریں کھو دی تھیں ان میں بھی محافظوں نے پانی چھوڑ دیا تھا۔ یعنی یہ بھی ناکارہ ہو چکی تھی۔ عثمانی فوج ایک بار پھر بددل ہونے لگی۔ اس پر مزید یہ کہ وینس سے ایک جہاز قسطنطنیہ کی طرف آ رہا تھا۔ ایس مائی کو وینس کا ایک جہاز، ایک بحری جہاز قسطنطنیہ پہنچا جس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اصل میں تو یہ جہاز شہر والوں کو خبر دینے آیا تھا کہ یورپ سے کوئی فوج ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ عثمانیوں کے یورپین ممالک سے معاہدے ٹوٹ چکے تھے اس لیے وہ سمجھے کہ ہنگری سے فوج آ گئی ہے۔ عثمانی فوج میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہنگیرین جنرل کی قیادت میں ایک سلیبی لشکر زمینی راستے سے تھریس پہنچ گیا ہے جس کا نشانہ اب عثمانی دارالحکومت ایڈرن ہو گا۔ ان کے خیال میں وینس کا یہ جہاز دراصل اسی سلیبی لشکر کا ایک حصہ ہی ہے۔ یہ افواہ محاصرے میں بیٹھی فوج کے لیے نیندیں اڑا دینے والی تھی۔ سلطان کے لیے فوجیں لے کر آنے والے سردار بھی اس افواہ سے فتح کی امید چھوڑنے لگے تھے۔ ایسے میں سلطان نے ایک قائد کی طرح اپنی فوج کو امید دلانے کا ایک طریقہ نکالا۔ اس نے اپنے وزیروں اور کمانڈرز کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے کالین پر درمیان میں ایک سرخ سیب رکھ دیا۔ پھر کہا کہ تم میں سے کون کالین پر پاؤں رکھے بغیر اسے اٹھا سکتا ہے۔ سب خاموش رہے اور کوئی آگے نہ بڑھا۔ تب سلطان خود آگے بڑھا اس نے کالین کو رول کرنا شروع کیا لپیٹنا شروع کیا۔ لپیٹتے لپیٹتے وہ سیب تک آ گیا پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر سیب اٹھا لیا۔ پھر اس نے کالین کو دوبارہ بچھا دیا۔ یہ سب کے لیے پیغام تھا کہ شہر کی فتح اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے لیے سلطان اور اس کے مشیروں نے تیع کیا کہ ایک آخری پرزور حملہ کیا جائے۔ اس حملے میں شہر فتح ہو گیا تو ٹھیک ورنہ محاصرہ ہٹا لیا جائے گا۔ آخری حملے سے پہلے چھبیس مئی چودہ سو تریپن کی رات سلطان محمد نے ایک نفسیتی حربہ آزمایا۔ اس نے حکم دیا کہ اب سے ہر رات ہر خیمے کے سامنے ایک نہیں دو دو بڑے علاؤ روشن کیے جائیں گے۔ سپاہی آدھی رات تک فوجی بینڈ بجائیں گے اور خوم نارے بازی کی جائے گی۔ پہلی رات جیسے ہی علاؤ روشن ہوئے روشنی کی ایک لکیر تا حد نظر پھیل گئے۔ فوجی بینڈ اتنے زور سے بجے کہ کسٹنطنیہ کے محافظ مارے خوف کے سینے پر سلیپ بنانے لگے۔ چھبیس سے اٹھائیس مئی تک تین راتیں مسلسل یہی ہوتا رہا۔ ستائیس مئی کی رات تو سلطان کی فوج میں شامل کچھ عیسائی سپاہیوں نے شہر والوں کو خبردار بھی کیا۔ انہوں نے تیروں کے ذریعے باندھ کر وارننگ والے پیغامات شہر میں پھینکے، ان میں لکھا تھا۔ تیار رہو عثمانی فوج فیصلہ کن حملہ کرنے والی ہے۔ ادھر چھبیس سے اٹھائیس مئی تک عثمانی توپوں نے دیوار پر دن رات اتنی بمباری کی جتنی پورے محاصرے کے دوران پہلے نہیں ہوئی تھی۔ سپرگن بھی کبھی کبار چلتی رہی لیکن باقی توپوں نے مل کر سپرگن سے بھی زیادہ کام کیا اور کئی جگہوں سے دیواروں کی دھجیاں اُڑ گئی۔ ان تین دنوں میں سلطان اپنے لشکر میں گھومتا رہا۔ وہ سپاہیوں کو بہادری پر انام اور بزدلی پر سزا دینے کے اعلانات کر رہا تھا۔ مغربی مصنفین لکھتے ہیں کہ سلطان نے اپنے سرداروں کے سامنے بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہا تھا کہ اگر شہر فتح ہو گیا تو سپاہیوں کو تین دن تک شہر میں لوٹ مار کرنے اور غلام لونڈیاں جمع کرنے کی اجازت ہو گی جیسا کہ اس وقت دستور تھا۔ یہی نہیں اس نے اپنے سرداروں سے یہ بھی کہا کہ شہر میں خزانے کے ڈھیر، خوبصورت عورتیں، شاندار گھر اور باغات ہیں اور یہ سب کچھ انہیں کے لیے ہے۔ اگرچہ مسلمان مصنفین نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی جس سے ظاہر ہو سکے کہ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ایسا کوئی لالچ دیا تھا۔ بہرحال اٹھائیس مئی کو ساری مسلم فوج نے روزہ رکھا اور پورا دن عبادت میں گزارا۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کے اندر بھی پادریوں نے مقدس علامات اور سلیب کے ساتھ شہر میں جلوس نکالا۔ وہ مغربی دیوار پر بھی گئے جہاں انہوں نے شہر کی محافظوں کو فتح کی بشارت دی اور ان پر مقدس پانی چھڑکا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب شہر کی دیواروں پر پانچ ہزار گولے برسائے جا چکے تھے۔ اب آخری حملے کا وقت ہوا چاہتا تھا اور ساتھ میں محاصرے والوں کے لیے سب سے بری خبر یعنی مسلہ دھار بارش کا بھی دیا۔ رات کے وقت سلطان نے تمام فوج اور بحری بیڑوں کو حکم دیا کہ ایک ہی وقت میں شہر پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن اصل میں یہ سارے حملے صرف دکھاوے کے لیے تھے تاکہ محافظوں کی توجہ بٹی رہے۔ اصل حملہ مغربی دیوار کے سینٹر میں، مرکز میں رومانوس گیٹ کے پاس ہونا تھا جہاں کی دیوار زیادہ تر پہلے سے گر چکی تھی۔ یہاں صرف مٹی اور پتھروں کی ایک بارڈ رہ گئی تھی۔ سلطان رومانوس گیٹ کے قریب ہی کھڑا تھا۔ رات ڈیڑھ بجے سلطان نے اپنی غیر منظم فوج کو دیوار پر حملے کا حکم دیا۔ ڈھول کی تھاب پر ہزاروں سپاہی خندق پار کر کے بارڈ پر ٹوٹ پڑے۔ قسطنطنیہ کے محافظ اپنے کمانڈر جیسٹنیانی کی قیادت میں بھرپور دفاع کر رہے تھے۔ انہوں نے اس مانی فوج پر پتھروں، گریگ فائر اور تیروں کی ایسی بارش کی کہ ہزاروں سپاہی مارے گئے۔ دو گھنٹے تک بڑی خوفناک جنگ ہوئی۔ سلطان نے اس غیر منظم فوج کے پیچھے ملٹری پولیس کھڑی کر رکھی تھی اور اس کے پیچھے جینسریز کھڑے تھے۔ جو سپاہی بھاگ کر واپس آتا ملٹری پولیس اسے ڈنڈوں کے زور پر واپس میدان جنگ میں دھکیل دیتی۔ اور اگر کوئی سپاہی ملٹری پولیس کا گھیرہ توڑ کر پیچھے آتا تو وہاں کھڑے جینسریز تلواروں سے اس کے ٹکڑے کر دیتے۔ چنانچہ یہ غیر منظم سپاہی جان توڑ کر آخری مہات تک لڑے۔ دو گھنٹے بعد رات کے ساڑھے تین بجے جب شہر کے محافظ بھی لڑتے لڑتے بری طرح تھک چکے تھے تو سلطان نے غیر منظم فوج پیچھے ہٹا کر تازہ دم دائیں بازو والی فوج آناتولین انفنٹری کو حملے کا حکم دیا۔ آناتولین انفنٹری کے دستے ڈھالوں کی آڑ میں آگے بڑھنے لگے تو ان پر تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگے۔ پھر شہر کے محافظوں نے ان پر گریگ فائر پھینک کر انہیں جلانا شروع کر دیا۔ محافظوں نے چھوٹی چھوٹی توپوں سے فائر بھی کھول دیا۔ اس سب کچھ سے انفنٹری کے سیکڑوں سپاہیوں کی جانے چلی گئے۔ اب سلطان کے پاس اس کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ محافظوں پر توپوں سے گولہ باری کرے۔ حالانکہ سلطانی توپوں کی گولہ باری سے عثمانی سپاہیوں کی جانے بھی خطرے میں پڑھ سکتی تھی۔ لیکن سلطان یہ رسک لینے پر مجبور تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے توپ خانے کو بارڈ پر برپور گولہ باری کا حکم دے دیا۔ بارڈ پر بمباری شروع ہو گئی، یہ سٹیٹجی کامیاب رہی۔ ایک بڑا گولہ گرا اور بارڈ کا ایک حصہ اڑ کر پرے جا گیا۔ یہاں ایک بڑا گیپ بن گیا تھا جہاں سے انفنٹری کے تین سو سپاہی شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ لیکن رومی محافظ بھی مستعد کھڑے تھے، ایکٹیو تھے، انہوں نے ان تین سو سپاہیوں کو زیادہ آگے نہیں بڑھنے دیا اور جلد ہی پیچھے دھکیل دیا، شہر سے باہر نکال دیا۔ یہ خوفناک لڑائی دو گھنٹے جاری رہی لیکن انفنٹری کو فتح نہ مل سکی۔ صبح کے ساڑھے پانچ بجے سلطان نے اس فوج کو بھی واپس بلالیا۔ ان حملوں میں سلطان کی فوج بری طرح تھک چکی تھی، اب صرف بارہ ہزار جینسریز اور پانچ ہزار دوسرے سپاہی باقی بچے تھے۔ یعنی کل سترہ ہزار فوج ہی صحیح سلامت اور تازہ دم پیچھے کھڑی تھی، باقی فوج رات بھر کے حملوں میں تھک چکی تھی۔ سلطان شہر کے محافظوں کو رومیوں کو آرام کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، سو اس نے اپنی فوج کے اس آخری حصے کو بھی اسی وقت حملے کا حکم دے دو۔ سلطان اپنی فوج کی اس آخری تازہ دم حصے کو بھی حملے کا حکم دے کر یہ جانتا تھا کہ وہ بہت بڑا جوا کھیل رہا ہے۔ اس کی ساری کامیابی کا انحصار اسی فائنل حملے پر تھا۔ اگر یہ حملہ بھی ناکام ہو جاتا تو پھر سلطان کے پاس واپسی کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس حملے کو جینسریز لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے بھرپور حملہ کیا۔ لیکن شہر کے محافظ تھکن سے چور ہونے کے باوجود جینسریز کا مقابلہ بھی ڈٹ کر کرنے لگے۔ بظاہر فتح کی کوئی امید ایک بار پھر نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ تاریخی جنگ اپنے عروج پر تھی کہ عثمانیوں کو ایک غیر متوقع بڑی کامیابی مل گئی۔ وہ یہ کہ شہر کی مغربی دیوار کی تہہ میں ایک خفیہ دروازہ تھا جسے سرکس ڈور بھی کہا جاتا تھا۔ اس دروازے کو شہر کے محافظ عثمانی کیمپ پر چھاپامار کاروائیوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اٹھائیس مئی کی رات کچھ رومی محافظوں نے اسی دروازے کو استعمال کیا لیکن واپسی پر بند کرنا بھول گئے۔ ایک ترک سپاہی نے یہ منظر دیکھ لیا۔ پھر پچاس ترک سپاہی یہیں سے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے شہر کی دیوار پر پہنچ کر سلیبی پرچم بھار دیئے اور سلطنت عثمانیہ کا پرچم نہرا دیا۔ ادھر دوسری مغربی دیوار پر محافظوں کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کا کمانڈر جیسٹین یانی جس نے دیو مالائی ہیرو اکلیس جیسا لباس پہن رکھا تھا وہ پہلے سے زخمی تھا لیکن رات کی لڑائی میں اس سے کچھ اور گہرے زخم آئے۔ اب وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ شہنشاہ کونسٹنٹائن نے اسے فرار ہونے کے لیے خفیہ دروازے کی چابی تھما دیا۔ لیکن جیسے ہی جسٹین یانی کے چند ساتھیوں سے لے کر اس خفیہ دروازے سے باہر نکلے اس کے باقی سینکڑوں ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی ہو لیے اور دیوار سے ہٹ گئے۔ جسٹین یانی اور اس کے ساتھیوں کے ہٹ جانے سے دیوار کا دفاع بے حد کمزور ہو گیا۔ اسی لمحے جنسریز کا آغا حسن اپنے تیس ساتھیوں سمیت باڑ پر چندے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس نے باڑ پر عثمانی پرچم بھی لہرا دیا۔ اگرچہ حسن اور اس کے اٹھارہ ساتھی اس لڑائی میں کام آ گئے لیکن باڑ پر لہراتا عثمانی پرچم۔ باہر کھڑی ترک فوج اور اندر موجود رومی شہریوں کو صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ انتیس مئی کی صبح سات بجے کا وقت تھا اور قسطنطنیہ ایک ہزار سال بعد سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہو چکا تھا۔ سرخ سیب ان کی جھولی میں آن گرا تھا۔ جینسریز شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر شہر کے باہر کھڑی تھکی ہوئی عثمانی فوج میں ایک نیا جوش پھر گیا۔ وہ بھی جینسریز کے پیچھے شہر میں داخل ہونے لگے۔ دس منٹ کے اندر اندر تیس ہزار سپاہی شہر کی اندرونی دیوار پر پہنچ کر اس کے دروازے کھول رہے تھے۔ شہر کے محافظ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ سات سو سال کا انتظار ختم ہو چکا تھا لیکن مسئلہ تھا شہر کو محفوظ اور پر امن رکھنے کا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ شہر کو فتح کرنے والوں کو ابھی آپس میں بھی لڑنا تھا۔ یہ کیا کہانی تھی؟ کچھ عیسائی آج بھی قسطنطنیہ کی فتح کی امید کیوں لگائے بیٹھے ہیں؟ قسطنطنیہ کی دیواروں میں کون زندہ ہے؟ اور ہاں وہ آخری رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن الیون کا کیا ہوا؟ ہے گیا صوفیہ کے پیخانوں سے کونسا خزانہ ملا تھا؟ یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے لیکن سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے اس سیزن کی اگلی اور آخری قسط میں۔ دنیا میں قیامت کے جتنے بھی تصورات ہیں ان میں ایک بات سب میں یقصہ ہے۔ وہ یہ کہ قیامت جب بھی آئے گی وہ بہت بڑی تباہی لائے گی۔ جس کے بعد ایک نئی دنیا، ایک نئے دور کا آغاز ہو گا۔ اسی طرح کا ایک عقیدہ آناتولیہ اور یورپ کے عیسائیوں میں پندرویں صدی میں بھی تھا۔ وہ یہ کہ اگر قسطنطنیہ فتح ہو گیا یعنی قسطنطنیہ عیسائیوں سے چھن گیا تو اس دن قیامت آئے گی۔ یا قیامت کا آغاز ہو گا۔ اس لیے انتیس مئی چودہ سو تریپن کے دن قسطنطنیہ کے عیسائیوں نے یہی سمجھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ شہر واقعی تباہ ہو رہا تھا اور شہر کے باہر اپنے خیمے میں بیٹھا۔ سلطان محمد فاتح منتظر تھا کہ کب یہ قیامت کے لمحات رکھیں اور وہ شہر میں امن و امان کا حکم دے کر ایک نئے عہد کا آغاز کر سکے۔ کیونکہ اس کی نظریں اس تباہی کے پار وہ مستقبل دیکھ رہی تھیں جب قسطنطنیہ نے اسطنبول کے نام سے پھر دنیا کا ایک عظیم و شان شہر بننا تھا۔ میں ہوں فیصل وڑائج اور سلطنت عثمانیہ کے سیزن ون کی آج آخری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھا رہے ہیں۔ قدیم زمانے میں اصول تھا کہ جس شہر کو جنگ سے فتح کیا جائے گا، فاتح فوج کو تین دن اس شہر میں لوٹ مار کی اجازت ہوگی۔ قسطنطنیہ بھی جنگ سے فتح ہوا تھا اور سلطان بھی سپاہیوں کو تین دن کھلی چھوٹ دینے کا پابند تھا اور ایک موقع پر وہ یہ وعدہ بھی کر چکا تھا۔ اس لیے شہر فتح ہوتے ہی لوٹ مار شروع ہو گئی۔ لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ بایوسی میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ قسطنطنیہ کے لوگ جانتے تھے کہ ان کا شہر عثمانی ترکوں نے فتح کر لیا ہے۔ لیکن وہ اب بھی کسی موجزے کے منتظر تھے۔ شہر کے سینکڑوں لوگ ہیگیا صوفیہ کی طرف بھاگے۔ اسی ہیگیا صوفیہ کی طرف جس کا انہوں نے ابھی کچھ ہفتے پہلے اسٹر سنڈے تک پر بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ اب اسی ہیگیا صوفیہ کی طرف ہزاروں لوگ پناہ کے لیے بھاگ رہے تھے۔ شہر میں صدیوں سے ایک الف لیلوی داستان مشہور تھی کہ جب بھی کوئی فاتح شہر میں داخل ہو کر کانسٹنٹائن کے ستون تک آ پہنچے گا جو کہ ہیگیا صوفیہ سے آدھے کلومیٹر کی دوری پر ہے تو اس وقت ایک فرشتہ نمودار ہو گا۔ جس کے ہاتھ میں تلوار ہو گی اور اسے دیکھ کر شہر کے محافظوں کی ہمت بڑھ جائے گی اور وہ پھر سے فاتحین کا مقابلہ کریں گے اور انہیں شہر سے نکال دیں گے۔ کہانی کے مطابق چونکہ فرشتے نے ہیگیا صوفیہ کے قریب ہی نمودار ہونا تھا اس لیے ہیگیا صوفیہ میں سینکڑوں پادری، مرد، عورتیں اور بچے جمع ہو چکے تھے اور موبتیاں جلا کر کسی موجزے کی دعا مانگ رہے تھے۔ اس چرچ کا گمبد زلزلوں کی وجہ سے تین بار گر چکا تھا۔ اس چرچ میں ہر رومی شہنشاہ کی تاج پوشی ہوتی رہی تھی لیکن آج یہاں تاج پوشی کی خوشیاں نہیں بلکہ شہر کو بچانے کے لیے گریہ اوظہاری ہو رہی تھی۔ لیکن موجزے سے پہلے کچھ اور ہو گیا۔ موجزہ تو نہیں البتہ ایک دھماکہ ہو گیا وہ یوں کہ اچانک چرچ کے مرکزی دروازے پر جو شہنشاہ کے گزرنے کے لیے مقصود تھا ایک خوفناک آواز گھنجی۔ شاید کچھ حسائی یہ سمجھے ہوں کہ مدد کے لیے فرشتے آ پہنچے ہیں۔ لیکن یہ کسی فرشتے کی آمن نہیں ملکہ سلطان کی سب سے بہترین فورس یعنی جینسریز کے چرچ میں داخلے کا اعلان تھا۔ جینسریز نے چار انچ موٹے دروازے کو کلھاڑیوں کے وار سے توڑ دیا تھا اور اب وہ چرچ کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ جینسریز نے وہاں کھڑے ایک ایک پادری، عورت اور بچے کو غلام بنا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے چرچ کو جی بھر کے لوٹا، سونے، چاندی اور ہیروں سے جڑی سلیبیں اور وہاں نصب تصاویر کے قیمتی فریم تک اکھاڑ لیے۔ سارا فرنیچر، شہنشاہ کے بیٹھنے کی کرسی، سب کچھ لوٹ لیا گیا لیکن ابھی سپاہیوں نے ایک اور اہم کام کرنا تھا۔ ہے گیا صوفیہ کے تیخانوں میں چھپا ہوا وہ خزانہ نکالنا تھا جس کی کہانیاں وہ ایک مدت سے اور خاص طور پر محاصرے کے دوران، سلطان اور دوسرے لوگوں سے سنتے آئے تھے۔ اور جس کے خواہش میں وہ جان توڑ کر لڑے بھی تھے۔ سپاہیوں نے سارا تیخانہ چھان مارا لیکن وہاں ایک قبر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ قبر وینس کے ایک سیاستدان کی تھی۔ جب اسے کھودا گیا تو سپاہی حیرت سے اچھل پڑے، مقبرے میں خزانہ تو نہیں، بس مٹھی بر ہڈیوں کا ایک مجموعہ تھا۔ اتنی محنت اور قربانیوں کے بعد خزانے کی جگہ یہ ڈھانچہ دیکھ کر جنسریز کی جنجلاہٹ بہت بڑھ گئی۔ انہوں نے یہ ڈھانچہ نکال کر سڑک پر پھینک دیا۔ یہ کہانی ویسٹرن ہسٹورینز نے بیان کی ہے لیکن مسلم ہسٹورینز نے ایسے واقعات کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ ڈاکٹر روزیر نے البتہ لکھا ہے کہ ترکوں نے فتح کے جوش میں قتل عام شروع کر دیا۔ لیکن جب شہر والوں نے مضاحمت نہیں کی تو وہ مالِ غریمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ اس کے علاوہ تمام مسلمان اور غیر مسلم ہسٹورینز اس بات پر متفق ہیں کہ سلطان شہر کی عمارتوں کی تباہی نہیں چاہتا تھا۔ ہیگیا صوفیہ پر حملے کے بعد توہم پرس یونانیوں میں ایک اور کہانی بہت مشہور ہوئی۔ وہ کہانی یہ تھی کہ جب جنسریز نے ہیگیا صوفیہ پر حملہ کیا تو پادری ساری صلیبیں اور دوسرے متبرکات اٹھا کر ایک دیوار کے پاس آئے۔ وہ دیوار درمیان سے کھل گئی۔ ایک راستہ پیدا ہو گیا یہاں سے یہ لوگ اندر چلے گئے۔ دیوار پھر برابر ہو گئی۔ یونانیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ پادری آج بھی اسی دیوار کے اندر دوسری طرف کہیں زندہ سلامت ہیں۔ جس روز کوئی عیسائی بادشاہ پھر سے قسطنطنیہ کو فتح کر کے سینٹ ہیگا صوفیہ کو دوبارہ گرجہ گھر بنا لے گا تو اس روز دیوار پھر سے کھلے گی اور اس کے پار موجود پادری واپس حقیقی دنیا میں آ جائیں گے۔ ہیگیا صوفیہ میں تو معاملہ بغیر کسی خون خرابے کے نمٹ گیا تھا لیکن شہر کے باقی علاقوں میں حالات اچھے نہیں تھے۔ بلکہ ہلاکت خیزی تیز ہو چکی تھی۔ شہر کے کچھ حصوں میں لوگ اب بھی ترک سپاہیوں کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے اور ان پر اینٹے اور گریگ فائر پھینک رہے تھے۔ جبکہ کچھ جگہوں پر عثمانی فوج کے چھوٹے چھوٹے دھڑوں میں لڑائیاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ یہ جڑپیں غلام اور لانڈیاں بنانے کے معاملے پر شروع ہوئی تھیں۔ ہر سپاہی کی کوشش تھی کہ صحت مند، نوجوان اور خوبصورت لڑکے لڑکیاں اس کے ہاتھ آئیں تاکہ انہیں غلام مارکیٹ میں بھاری قیمت پر بیچا جا سکے۔ اس کوشش میں سپاہی آپس میں جھگڑ پڑے۔ اس معاملے پر سپاہیوں نے تلوارے نکال لی تھی۔ شہر کی گلیوں میں ایک نیا خون خورابہ شروع ہو چکا تھا جس میں بہت سے عثمانی سپاہی آپس میں ہی لڑ کر مارے گئے۔ آخر سالاروں نے مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کر آیا۔ سپاہیوں اور افسروں میں بحث کے بعد ایک فارمولا تیب پا گیا۔ وہ یہ کہ جو بھی سپاہی کسی گھر کو لوٹنے کے لیے جائے گا وہ اس گھر کے باہر ایک جھنڈا نصب کر دے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس گھر کو لوٹنے کا حق کسی اور کو نہیں صرف ایک فرد کو ہے جس نے جھنڈا گاڑا ہے۔ تیسرے دن خدا خدا کر کے یہ خون ریزی اور لوٹ کسوٹ ختم ہوئی۔ شہر کے زیادہ تر مردوں، عورتوں اور بچوں کو باندھ کر تو ایک خیموں میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلمان تو اپنے قانون کے مطابق مال غنیمت اور غلام حاصل کر رہے تھے لیکن عثمانی فوج میں شامل عیسائی بھی یہی کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی مال لوٹا، مرد و زن کو غلام بھی بنایا لیکن کیا واقعی شہر فتح ہو چکا تھا؟ حیرت انگیز طور پر شہر ابھی تک مکمل فتح نہیں ہوا تھا۔ شہر کے کچھ حصوں میں عیسائی جنگجو آخری سانس تک لڑنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ یہ لوگ جیت تو سکتے نہیں تھے، بظاہر موت جلد یا بدیر ان کا مقدر تو تھی ہی۔ ایسے میں سلطان محمد فاتح نے جنگ ختم کرنے کے لیے انہیں ہتھیار پھینکنے کے بدلے امان دینے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیئے اور سلطان نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہیں واپس جاتے ہوئے عثمانی فوج کے کسی دھڑے نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ لوگ شہر سے نکلے اور عطالوی جہازوں میں بیٹھ کر یورپ چلے گئے۔ لیکن شہر کی بندرگاہ میں پندرہ جہاز ایسے کھڑے رہے جنہیں چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ جہاز مسافروں سے کچا کچ بھرے ہوئے تھے۔ عثمانی فوج نے یہ سارے جہاز قبضے میں لے لیے اور مسافروں کو غلام بنا لیا گیا۔ شہری آبادی کو غلام بنانے والی بات بھی تاریخ میں متنازع ہی رہی ہے۔ اور آج اس کے حق میں یا اس کی خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایک ویسٹرن ہسٹورین سٹینفرڈ شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شہر کی زیادہ تر آبادی عثمانیوں کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ یعنی انہیں غلام نہیں بنایا گیا تھا۔ اب شہر واقعی فتح ہو چکا تھا۔ رہی صحیح مضاحمت بھی ختم ہو چکی تھی۔ پورے شہر پر مسلمانوں کا عثمانی ترکوں کا کنٹرول تھا۔ لیکن چار لوگ ایسے تھے جن کی تلاش سلطان محمد فاتح کے لیے اس وقت سب سے اہم تھی۔ جن چاروں کی تلاش تھی ان میں سے ایک تھا رومن شہنشاہ کانسٹنٹائن الہیون۔ دوسرا سلطان کا چچا اورہان قلبی جو عثمانیوں کا غددار تھا۔ تیسرا پاپ کا نمائندہ کارڈینیل آئیسوڈور جو پاپ کے تین سو تیراندازوں کے ساتھ شہر میں آیا تھا۔ اور چوتھا شہر کے محافظوں کا سردار جسٹنیانی۔ ان چاروں کی تلاش جاری تھی کہ سلطان کے پاس ایک کٹھا ہوا سر لایا گیا۔ جس کے مطلق کچھ قیدیوں نے تصدیق کی کہ یہ سر کانسٹنٹائن الہیون یعنی شہنشاہ کسٹنٹنیا کا ہی ہے۔ چنانچہ اس سر کو ایک نیزے پر ٹانگ کرے گیا سوفیہ کے سامنے سرخ سیب والے مجسمے کے ستون پر نصب کر دیا گیا تاکہ سب کو تصدیق ہو جائے کہ رومن شہنشاہ مر چکا ہے۔ بہرحال مغربی دنیا میں آج بھی کوئی یقین نہیں رکھتا کہ کانسٹنٹائن کی لاش ملی تھی اور اس کا سر کاٹا گیا تھا۔ کیونکہ اس کی قبر تاریخ کی نامور گمشدہ قبروں میں سے ایک ہے۔ جو سر سلطان کو پیش کیا گیا تھا وہ کانسٹنٹائن الہیون کا تھا یا نہیں۔ لیکن سلطان اس بات سے مطمئن تھا کہ کانسٹنٹائن الہیون اب نہیں رہا۔ مسلم ہسٹورینز نے بھی لکھا ہے کہ جب جینسٹریز شہر میں داخل ہوئے تو کانسٹنٹائن نے اپنی قیمتی پوشاک اتار پھینکی تھی اور لڑتے ہوئے جام دے دی تھی۔ سلطان کی لسٹ میں کانسٹنٹائن الہیون کے بعد دوسرا نمبر ارحان قلبی کا تھا۔ کیونکہ جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ عثمانی سلطنت کے تخت و تاج پر اپنا دعویٰ کر کے خانہ جنگی نہ شروع کروا دے۔ شاید ارحان قلبی شہر سے زندہ سلامت نکل جاتا لیکن سلطان کے سپاہیوں نے اسے سی آف مارمرا کے قریب والی دیوار پر دورتے ہوئے دیکھ لیا۔ ارحان جان بچانے کے لیے بھاگا لیکن سپاہیوں نے اسے گھیر لیا۔ جب اسے فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے بلند دیوار سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ سپاہی اسے دیکھنے کے لیے قریب آئے تو وہ مر چکا تھا۔ ترک سپاہی اس کا بھی سر کاٹ کر سلطان کے پاس لے گئے اور یوں یہ دوسرا دشمن بھی مارا گیا۔ تیسرا دشمن تھا کارڈینیل آئیسوڈور۔ یہ گرفتاری کے خوف سے اتنا پریشان ہوا کہ اس نے اپنے قیمتی کپڑے اتار کر ایک لاش کو پہنا دیئے اور لاش کے پھٹے پرانے خونالود کپڑے پہن کر بندرگاہ کے راستے پر ہو لیا۔ لیکن راستے میں اسے سپاہیوں نے روک لیا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ترک سپاہی اسے شکل سے نہیں پہچانتے تھے۔ ان کے پاس صرف ایک حکم تھا کہ اس بھوڑے کو شہر سے نہیں جانا چاہیے۔ سپاہی اسے ایک عام سا غریب بڑھا تصور کر رہے تھے۔ جو ظاہر ہے غلام بنائے جانے کے قابل بھی نہیں تھا نہ اس کی غلام مارکٹ میں کوئی اچھی قیمت ملنے کی امید تھی۔ وہ شاید اسے جان سے مار ڈالتے بے فائدہ سمجھ کر لیکن آئیسوڈور کے پاس کچھ رقم وجود تھی۔ اس میں وہ رقم انہیں دے دی اور سپاہیوں نے رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ یوں آئیسوڈور کا ڈینیل بھی شہر کے باہر کھڑے ایک ایٹالین جہاز تک پہنچنے میں کامیاب ہوا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس طرح یہ تیسرا دشمن جان بچا کر نکل گیا۔ سلطان کا چوتھا دشمن جنگجو سردار جسٹینیانی تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو شہنشاہ کانسٹنٹائن الیون کے بعد قسطنطنیہ کے محافظوں کی سب سے بڑی امید تھا۔ یہ بہت بہادری سے لڑا تھا اور عثمانی فوج بھی اس کی موطرف تھی۔ جسٹینیانی دراصل شہر پر عثمانیوں کا قبضہ ہونے سے پہلے آخری لڑائی میں شدید زخمی ہو چکا تھا۔ اور اس کے ساتھی اسے اٹھا کر اسی بحری جہاز میں لے گئے تھے جس پر وہ جینویہ سے یہاں پہنچا تھا۔ جب عثمانی فوج شہر میں داخل ہو گئی تو جسٹینیانی اسی بحری جہاز میں زخمی پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھی عثمانیوں سے لڑائی میں مارے جا چکے تھے۔ لیکن کچھ اس کے بچے کچھے ساتھی فوری طور پر اس وقت اپنے جہاز میں پہنچے اور جہاز کو بندرگاہ سے دور لے گئے۔ یوں جسٹینیانی زندہ عثمانی سپاہیوں کے ہاتھ تو نہیں آیا لیکن جنگ میں وہ اتنا زخمی ہو چکا تھا کہ زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہا۔ یکمجون 1453 کو وہ بھی مر گیا۔ اس کے ساتھی اس کی لاش یونان لے گئے اور اسے یونانی جزیریں چیاس پر دفن کر دیا۔ یوں سلطان کو چار انتہائی مطلوب لوگوں میں سے تین مارے گئے اور صرف ایک زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا تاہم ان چاروں کے علاوہ۔ اب سلطان محمد فاتح کے نزدیک ایک ہی دشمن باقی تھا جو گھر کے اندر تھا اور سلطان اس سے بھی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ یہ تھا سلطان کا وزیراعظم خلیل پاشا جس نے قسطنطنیہ کی فتح کے خیال کو ایک جنونی نوجوان کی بےوقوفی قرار دیا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے دو روز بعد خلیل پاشا کی گردن اڑا دیا۔ اب شہر فتح ہو چکا تھا سلطان کے دشمن مارے جا چکے تھے یا بھاگ چکے تھے۔ اکیس سال کا نوجوان عثمانی سلطان، سلطان محمد فاتح اب سب سے زیادہ چاہے جانے والے شہر کا مالک بن چکا تھا۔ وہ شہر فتح ہو چکا تھا جس کا انتظار مسلمان سات صدیوں سے کر رہے تھے جس کی بشارت پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دن ڈھلے سلطان شہر میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے وہ گرجہ گھر ہے گیا صوفیہ کے سامنے پہنچا، گھوڑے سے اترا اور اس نے زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پگڑی پر ڈال لی۔ یہ اس کا خدا کے سامنے آجزی کا اظہار تھا۔ وہ عمارت میں داخل ہوا، یہاں ایک سپاہی نے آزان دی اور سلطان نے اس گرجہ گھر کو مسجد بنانے کا اعلان کر دیا۔ اعلان کے ساتھ ہی اس کو نیا نام دیا گیا آیا صوفیہ۔ اس دوران سلطان نے دیکھا کہ ایک سپاہی عمارت کا فرش توڑ رہا تھا۔ سلطان نے سپاہی کو روکا اور کہا شہر اور اس کی عمارتیں میری ہیں انہیں نقصان مت پہنچاؤ۔ سلطان نے ہیگیا صوفیہ کو تو مسجد بنا دیا تھا لیکن شہر کے ایک اور اہم چرچ دا چرچ آف ڈا ہولی اپاسٹلز کو مسجد نہیں بنایا گیا تھا۔ یکمجون کو سلطان نے شہر میں امن و امان قائم کرنے کا فرمان جاری کر دیا اور شہر سے بھاگنے والوں کو بھی کہا کہ وہ واپس آ جائیں، انہیں امان دی جائے گی۔ یہی نہیں ملکہ سلطان نے ارثوڈاکس عیسائیوں کے سب سے معزز باتری۔ جارڈز کولیریس جسے اس کی فوج نے قیدی بنایا ہوا تھا، اس کو آزادی دلوا کر ارثوڈاکس عیسائیوں کا روحانی پیشوہ مقرر کر دیا۔ اب ارثوڈاکس چرچ سلطان محمد فاتح کی سرپرستی میں آ چکا تھا جبکہ قسطنطنیہ کے ساتھ واقعہ جنیوہ کی کالونی گلاتا نے بھی خود ہی سرنڈر کر دیا تھا۔ اور یوں یہ سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا۔ قسطنطنیہ کا چھن جانا یورپین عیسائیوں کے پرانے عقیدوں اور یقینوں پر بہت بڑی ضرب تھی۔ وہ اسے حضم نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ ان کے لیے ناقابل یقین اور ناقابل قبول تھا۔ لیکن اب ان کے پاس سوگ منانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور یہ سوگ اعلانیاں منایا گیا۔ پھر بھی عیسائیوں کے روحانی پیشوہ نے قسطنطنیہ پر دوبارہ قبضے کے لیے آخری دو کوششیں کی۔ پاپ نکولیس فائیو نے پہلے تو سلیبی جنگوں کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس پر یورپ سے کوئی حوصلہ افضائی نہیں ہوئی۔ پھر دوسری کوشش پاپ نے یہ کی کہ ترکوں کو ہی عیسائیت قبول کرنے کی دعوت دے ڈالی۔ ظاہر ہے یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت قرار دے دیا تھا۔ دو جون کو آیا صوفیہ میں نمازِ جمعہ ادا کی گئی اور اس موقع پر سلطان نے شہر کو ایک نیا نام دیا اسلام بول۔ جس کا مطلب تھا اسلام کا شہر۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ نام مقبول نہیں ہو سکا۔ اور ترک زبان میں شہر کا پرانا نام ہی رائج رہا۔ یہ نام تھا استمبول۔ ہسٹورین فلپ مینسل کے مطابق یونانی زبان میں شہر کے اندر یا اندرونے شہر کے لیے اس تن تن پول کی ٹرم استعمال ہوتی تھی۔ ترکی میں یہ ٹرم بگڑ کر اس تن تن پول سے استمبول بن گئی۔ یاد رہے اناطولیہ کے ترک قسطنطنیہ شہر کو فتح سے پہلے بھی استمبول ہی کے نام سے پکارتے تھے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام بول ہی بگڑ کر استمبول بنا ہے۔ لیکن یہ رائے درست نہیں لگتی۔ کیونکہ غالب امکان یہی ہے کہ مسلمان اسلام کے لفظ کو بگاڑ نہیں سکتے اور اسلام کا تلفز ویسے بھی پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی طریقے سے بولتے ہیں۔ اس لیے اسلام بول کے بگڑ کر استمبول بننے کا امکان کم ہے۔ فتح کے بعد قسطنطنیہ کی حاکمیت ہی نہیں اس کی شکل و صورت اور آبادی بھی بدل گئی۔ کیونکہ سلطان ایک بار پھر اسے جیتا جاگتا عالمی شہر بنانا چاہتا تھا اسی کے حکم پر پوری دنیا سے اور خاص طور پر سلطنت عثمانیہ کے کونے کونے سے ہنرمندوں کو لاکر یہاں بسانا شروع کر دیا گیا۔ ان میں عیسائیوں سمیت ہر مذہب کے لوگ شامل تھے۔ سلطان محمد فاتح نے ان سب کو مذہبی آزادی فراہم کی۔ نہ کسی کو زبردستی مذہب تبدیل کروایا گیا، نہ کسی کو اس کے مذہب پر عمل کرنے سے روکا گیا۔ ڈا آٹومان امپائر کا پہلا سیزن مکمل ہو گیا ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو ترکوں کے گمنام قبیلے یعنی عثمانی ترکوں کے چھوٹے سے گروہ سے ایک سپر پاور امپائر قائم کرنے تک کی مکمل عظیم و شان داستان دکھائی ہے۔ اگلے پندھرہ دن تک آٹومان امپائر کا سیزن ٹو شروع ہو جائے گا۔ جس میں سلطنت عثمانیہ کے زوال اور جدید ترکی تک کی کہانی آپ دیکھیں گے لیکن اس دوران کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے کہ دیکھو سنو جانو کی یہ سیریز آپ کو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سکراب نے جلاوطنی کے بجائے زہر کا پیالہ کیوں بھیا تو یہاں کلک کیجئے۔ یہاں جانئے بھٹو کے آخری بیٹے کے آخری لمحات کی کہانی اور یہ رہی محمد علی باکسر کی دلچسپ اور مکمل بائیوگرافی۔ دیکھو سنو جانو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے۔